تو کل ہم کچھا کر رہے تھے کمیشہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہاں پر تھے ہلو فسکل ڈیفیسٹ پہ تھے سر فسکل ڈیفیسٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے راج کوشیہ گھاٹا ترہ ترہ کے گھاٹے ہیں میں ایک چلی یہ ہے یہ جو ہمارے پرانے نوٹ سے ہم کچھ چینجز کر رہا ہوں اس میں مجھے تھوڑا سا سمیں لگے گا تو ابھی تھوڑی چیزیں ہیں نا بے ترتیب ہو سکتی ہیں سر آپ اپنے نوٹ سے پڑھا رہے تھے ٹھیک ہے میں اپنے نوٹ سے شروع کر رہا ہوں اس کو چھوڑتا ہوں سر لیکن آپ سینڈ نہیں کیا وہ نوٹس ہاں وہ میں نے سینڈ نہیں کیا میں اپ لوڈ کروں گا سینڈ نہیں کروں گا اسے اپ لوڈ کر دوں گا کہ سب کو جو ہے سب سے دیئے اس طرح پر آ جائیں گے سب کو جو ہے جو ہے میرے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ہم نے یہ سارے ٹاپک کر لیے تھے کر لیا تھا کینی سے ہاں تو یہ ہم نے کر لیا تھا اچھ یہاں سے آلیا ہے ہمیں بڑھنا تھا تو ہم نے کین سی اکنومیس پر کل بات کی تھی کینس اکنومکس کیا ہوتی ہے کینس اکنومکس کیا ہے کینس کی تھیوری کیا ہے سبھے لوگ سمجھا ہیں میں نہیں چاہتا کہ کلاس میں ایک بھی بچہ genetic Axkou یا ایسا ہو جسے نہ سمجھ آیا ہوں کہ کینس اکنومکس کیا ہوتی ہے سار لیسج پری کی تھیوری تھی کینس کی نہیں فلکب نہیں اسی لیسج پری کی تھیوری بلکب ایسے لیسがatus ہے لیسی پری کا مطلب ہوتا ہے نون انٹر فیرنس کیا آپ کو دخل نہیں دینا ہے انس کی تھیوری بتائیے ایک سکنگ سر ہاں بولیے روزگار اور کوئی بتائی دیپک بوست ہو آپ روکیے دیپک میں چاہوں گا کہ نئے بچے بتائی ایک تھیوری کوئی اور بتائیے جی کینس کی تھیوری کیا تھی موٹا موٹا سمجھ لیتے ہیں ہمیں کوئی باری سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کے بال کی خال کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیسک پوائنٹ ہمیں سمجھ آجا ہے کیا کینس نے بولا لیسج فیرے نے کیا بولا یہ بتاؤ بہلے تو لیسج فیرے ایک شب فری مارکٹ فری مارکٹ مطلب نون انٹر فیرنس فری مارکٹ ایک بڑا ٹرم ہے ٹھیک ہے فری مارکٹ is not لیسج فیرے پر سے لیسج فیرے کا مطلب ہو گیا نون انٹر فیرنس سرکار دخل نہ دے بازار میں سرکار سٹیٹ کو دخل نہیں دینا ہے کیا ہوتا ہے جی لیسج فیرے باقی لوگ بھی بتائیں مارکٹ میں دخل نہیں کرے گا سٹیٹ کو راج کو سرکار کو مارکٹ کے اندر دخل نہیں دینا چاہیے یہ اچھی بہتر سرکاری نیانترہ سے موقت نیجی ہوتیوں کے بیقاس کوئی چھوٹ دینے کی نیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لیسج فیرے کی نیتی ہے کہ ہمیں سرکار کے ریگولیویشن جو چل رہا ہو سکتا کئی بار وہ ایبسرڈ بھی ہو تیل کے دام بڑھ رہے ہیں سرکار کو انٹر فیر نہیں کرنا چاہیے اکنومی میں کوئی زیادہ کمارا ہے کوئی کم کمارا ہے انیقویلٹی ہے سرکار کو انٹر فیر نہیں کرنا چاہیے سرکار کو کیول پولیس پروائیڈ کر دینی چاہیے جو کانون ویوستہ ہے سڑک ہے وہ بنا دینی چاہیے یہ کر دینا چاہیے کہ جو نیم ہے وہ فالو ہو پرنتو نون انٹر فیرنس کی نیتی اپنانے چاہیے یہ لیسج فیرے کی نیتی ہے اب کینس نے اس میں کیا بولا سر کینس نے بولا تھا کہ اسٹی ملس پیکج پروائیڈ کرنا چاہیے مارکٹ میں تو کینس نے اس تھیوری کو یہ جو لیسج فیرے کی تھیوری ہے اس کو کانٹرادکٹ کیا ایک طرح سے اسی سمیہ پر ایسی بھی لوگ تھے جو کیونکہ لیسج فیرے کی تھیوری اٹھارویں شتی میں دی گئی تھی جبکہ یہ دونوں تھیوری سماجوادی ایکنومی کی سوشل ایکنومی یا کمانڈ ایکنومی کی تھیوری اور کینس تھیوری یہ دونوں تھیوری بیسوی ستابدی میں دی گئی ہیں ٹھیک تو یہ دونوں میں انتر ہے بہت بہت بڑا انتر ہے کینس کی تھیوری اور لیسج فیرے کی تھیوری ہے یہ کیپیٹلزم پونجی واد سے جڑی ہوئی ہے اور دیوگی کرانتی سے کیپیٹلسٹک تھیوری ہے دوسری طرف کمانڈ ایکنومکس کی تھیوری تھی جو یہ کہتا تھا کہ اسٹیٹ کو پوری طرح سے اپنے اس میں رکھنا چاہیے اور سارے چیزوں پر پروڈکشن میمس اور پروڈکشن پر کنٹرول رکھنا چاہیے بھارت نے ایک بیچ کا راستہ نکالا کہ ہم جو ہے نہ تو پوری طرح کمانڈ ایکنومی ہوں گے نہ پوری طرح فری ایکنومی ہوں گے ہم بیچ میں ہوں گے کہ ہم اسٹیٹ ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں کرے گا اسٹیٹ ایسا بھی نہیں کہ سب کچھ کرے گا تو ہم بیچ کا ایک مدھم مارگ نکالیں گے دونوں کے بیچ میں اسی سمیہ پر انیس سو تیس میں کینس کی یہ جو تھیوری ہے یہ کیپٹیلسٹک گورنمنٹ کے لیے جو کیپٹیلسٹ سسٹم ہے اس کے لیے میسیج تھا کمانڈ ایکنومی جو کومنیسٹ کنٹری ہیں سماجوازی دیش انیس سو چالیس میں تیس میں پچاس میں کون کونسی کومنیسٹ کنٹری آپ جانتے ہو بی سی شدی کے کومنیسٹ دیشوں کے یا کمانڈ ایکنوم والی دیشوں کے نام بتاؤ چلو سر ریشیا ریشیا اور چائنہ چائنہ اور چائنہ ریشیا چائنہ کے علاوہ نارتھ کوریہ نارتھ کوریہ کوریہ نارتھ کوریہ نہیں ساؤت کوریہ کپٹل لیش ٹھک تھا دیان رکھیں نارتھ کوریہ اور بتاؤ سر کیوبا 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 بیتنام بیتنام کیا منگولیہ تھا بیتنام منگولیہ پر کچھ ٹائم تھا ایم نوٹ شور بیتنام تھا سر لاوس سر لاوس لاوس یہ جی دھر کے دیش تھے ان میں سے کچھ دیش وہ تھے ٹھیک ہے ایس جرمنی یہ کچھ ایسے دیش تھے جو کومیونیسٹ پالیسیز کو فالو کرتے تھے باقی جتنے دیش تھے وہ جازہ تر سوشلس سسطم کومیونیسٹ ہے کومیونیسٹ اور سوشلسٹ میں انتر کیا ہو گیا سپیلیم کتنی خراب ہو گئی جی بتائیے سماج سوچ رکھنے والے دیش کون کون سے تھے سوشلیسٹ کنٹری سوشلسٹ کنٹری کنی یویسے سوشلسٹ ہو گیا جب تک آپ کو یویسے کمیونیسٹ بھی تھا سوشلسٹ بھی تھا دونوں میں انتر ابھی وہ ہی آ جائیں گے رک جاتے ہیں کیسے تیہ ہوگا کی کون دیش کیا تھا ہی رکھتے ہاں بتاؤ پہلے آپ نے بتا دیا کمیونیسٹ کنٹری اب مجھے بتاؤ آپ کپٹیلیسٹ کنٹری پون جی بات ایس ریت ایس 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 سر کنیڈا فرانس جرمانی جرمانی ساوٹ پوریا جرمانی دیان رکھے گا سر یوکی یوکی انگلیڈ میں نے لکھ دیا میری رائٹنگ کو اگنور کر دے نا ہانگ کانگ بھی تھا ہانگ کانگ ہانگ کانگ تھا بلکل کمیونیسٹ کیونکہ انگلینڈ کی تیریٹری تھا اور بھی بہت سارے دیش ہیں مول تہا نورت امریک آسٹریلیا آسٹریلیا مول ساوٹ کوریا ہمارے نورت امریکن کانٹیننٹ کے اور پششمی یوروپ کے دیش وہ پونجی وادی ویچار کے تھے کومیونیسٹ ویچار کے لوگ دیش تھے جو آپ نے بتایا تھا ابھی تھوڑ دیر پہلے چائنا ریشیا اور ریشیا ویتنام کیوبا لاؤس ٹھیک ہے یہ سب ہو گئے کومیونیسٹ دیش اور بھی ہو گئے اور اس کے بعد باقی دیش کیا تھے بھارت کیوں کھ در لے جاؤ گے سب میشری کون میشری تھا بھارت میں یہ سب بہت سو 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 مصرد کچھ نہ ہوتا ٹھیک ہے ایسے دیش جو سماجواد کی اور جھکے ہوئے تھے اب کیونکہ آپ کو سماجواد آ جائے گا کہ سماجواد ان میں ان میں اور ان میں کیا تردیش تجادہ تردیش اس سمائے پر انیس سو پچاس کی اگر بات کرے جب دیش آزاد ہو گئے تو جازت اردیش اس کیٹیگری میں بات 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 برزیل جائے تردیش میں سر بھارت جو ہے اکنومی ایک ڈائنمک چیز ہے جو اپنے پرستیتیوں سے پیدا ہوتی ہے ابھی میں تینوں میں انتر میں آ جاؤں گا کہ کیا چاہتر دیشوں کو ہم میں اس کیٹیگری میں لے جانا چاہوں گا اب مجھے تینوں میں انتر بتا دو اب میں لشٹ دو کر دیئے آپ کے لئے پونجی واضی دیش کیا کریں گے کومنشت دیش کیا کریں گے میں اکنومی کے پوائنٹ پونجی واضی دیش کیا کریں گے کومنشت دیش کیا کریں گے اور سماج واضی دیش کیا کریں گے سماج واضی مطلب سماج واضی جھکاو والے دیش یہ دو اپنے آپ کو سماج واضی کہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے ہاں سر جو کپیٹلیزم میں سر اس میں سر جو دیش کی اکنومی ہے وہ سر کچھ بڑی بڑی کمپنیوں پر آدھاریت ہوتی سر ہم اسے بڑی بڑی کمپنی نہ کہیں پرائیویٹ کپیٹل پر آدھاریت ہوتی ہے آپ نے بولا ٹھیک ہے مطلب دیش کی اکنومی مکہ تہا پرائیویٹ کپیٹل پر آدھاریت ہوتی ہے کوئی آدمی کار کی کمپنی لگانا چاہتا ہے بھی لگاؤ کوئی آدمی کار کھانا لگانا چاہتا ہے جی لگاؤ آپ کچھ اور کرنا چاہتے سکول اور یونیورسٹری کھولنا چاہتے کھولو پر یہ سب کے لئے پیسہ کہاں سے آئے گا پرائیویٹ کپیٹل ٹھیک ہے کسی ویکتی کا اور وہ کوئی آدمی اپنا پرائیویٹ کپیٹل کو لگائے گا پروفیٹ کے لیے پروفیٹ کے لیے کوئی آدمی یونیورسٹری کھولتا ہے کہ اس سے مجھے لاب ہوگا کوئی آدمی کار کھانا لگاتا ہے کوئی کچھ اور لگاتا ہے کہ اس سے مجھے لاب ہوگا تو ہماری جو کیپیٹلیسٹ اکنومی میں ہم لوگوں کے اوپر پرائیویٹ کیپیٹل کے اوپر وہ کوئی بڑا آدمی بھی ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا آدمی مطلب ایسا جروری نہیں ہے پرائیویٹ کیپیٹل کا مطلب یہ نہیں ہے موکیش ممانی ہی کیپیٹلیسٹ ہے ہو سکتا ہے میں ایک بہت چھوٹا کار کھانا لگا لوں میں بھی کیپیٹلیسٹ ہو گیا کیوں ہو گیا میں کیپیٹلیسٹ 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 میان سائز کیپیٹلیسٹ میان سپر اپروچ تو اسے آپ کیا بولیں گے کیا وہ کیپیٹلیسٹ ہے یا نہیں ہے کار کھانا میں نے کیوں لگایا ہے پروفٹ کمانے کے لیے چیار کھانا میں نے کیوں لگایا ہے چیاریٹیسٹ کیا نہیں ہے کار کھانا میں نے چاہے لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ کیا ہے تو اس کے لیے میرا پروفٹ بھی چھوٹا ہے چار پانچ ہزار روپیا کماتا ہوں اس میں ایک جگہ آپ مجھے چیلنج کر سکتے ہو کہ this is سبسٹینٹ سکت لیو ٹلی ایس کو ہم اپنی اکنومی کی بہت شانب بولتے ہیں سبسٹینٹ لیو ٹلی انٹرپننرچ اب جیسے میں نے لاکھ روپے کا چھوٹا تھا کہ آدمی ہر نے کار کھانا لگایا اس میں اور مکیش امانی کی کار کھانے میں کیا انتر ہے سر وہاں پہ زیادہ بڑا بغنس پانٹ آبیو سے یا انکم پانٹ آبیو سے کیسے زیادہ ان میں اور اس میں بہت چھوٹے کار کھانے میں یہ انتر جرور آ جائے گا کہ اس میں بانے جیو اس نے ہزار کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ کیا ہے اس میں جو بھی پیسہ کمائی ہوگی دس کروڑ دیس کروڑ پچاس سو کروڑ وہ واپس جو ہے ری انویسٹمنٹ میں چاہے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ پروفٹ کا کیا کرے گا سو کروڑ ہزار کروڑ آدمی یہ کھانی سکتا ہے پیسہ یہاں سبسٹیسٹنس لیول اکنومی میں یا سبسٹیسٹنس لیول انٹرپنیرشم میں کیا ہوگا کہ وہ جو کمائے گا مانگو میں نے لاکھ روپے لگایا پانچہ جا روپے کمائے میں پانچہ جا روپے کا پروفٹ کیا تو رینویسٹ کروں گا کرنا چاہیے مجھے اور میں کیا تو کروں گا کیونکہ پہلے میں اپنی جرورت پوری کروں گا تو بھئی میرے کو اپنا گھر کا خرچ چلانا ہے تو میری پائیٹی میں نے کوئی چھوٹا دکان کھول لیا کوئی چھوٹا گھر کھانا چل لیا تو میں پروفٹ کے لیے نہیں کام کر رہا ہوں ری انویسٹمنٹ کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں میں اپنا گوجھارہ کرنے کے لیے سبسٹینس کرنے کے لیے اپنی گوجھر کرنے کے لیے اپنا چیون چلانے کے لیے یہ کار کھرنا چلا رہا ہوں تو یہ دونوں میں انتر ہو جائے گا باقی دونوں میں چیزیں سیم ہیں private capital یہاں بھی ہے private capital یہاں بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ ہماری capitalist کی basic approach ہے capitalism کی basic approach لوگوں پر جمعیداری ڈالتی ہے یہ ٹھیک ہے آپ کا کام ہے آپ کرو آپ کا کام economics اگر Eveamanbene کو کچھ نہیں کرے گی government آپ کے لئے کیا کرے گی اب یہ بتاؤ بنا سکتی ہے بنا سکتی ہے بھئی انفرسٹرکچر کیسا چلو بھئی آپ کو چڑک کی ضرورت ہے چڑک بنوا دیتے چڑک کیوں کی سامام مال آئے گا جائے گا کیسے پیسہ کمی ہوگا لون پروائیڈ کروا دے گا جی لون پروائیڈ کروا دے گا کیونکہ اس کا کام نہیں ہے سرکار کا کام نہیں ہے لون نہیں پروائیڈ کرے گا گورننٹ سوڈ نوٹ پروائیڈ لون بھئی آپ اپنا پرائیویٹ لے لو کوئی آدمی کیونکہ یہی دھندہ کر رہا ہوگا کیونکہ لون دینے کا جیسے جو بینک ہے وہ کیا کام کر دی ہے بینک کا مول کام یہ ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے کیونکہ پیسہ لون دینے کا اور لینے کا بیاج پر دینے کا کام ہے ہمارا پہ جنے تو ہم وہ کام کر رہے ہیں سرکار کا اس میں کوئی دخلت نہ دی سرکار لوڈ نہیں دے گی آپ کو جیسے کرنا آپ مینیج کریں سرکار یہ کرے گی پولیس کھڑی کر دے گی بھئی کوئی آدمی لوٹ نہ کر کے لے جائے آپ بجنس کر رہے ہو کوئی آدمی آیا اور لوٹ کے لے گیا سرکار کوئی آدمی چاہیے کہ جنو پولیس کو چیک کر دے کہ بھئی کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ اپنی گنڈے ہی لگا کے کہ بھئی سب کو میرے یہاں سے سمان جائے گا جیسا بہت جگہ ہوتا ہے تو that is capitalism ٹھیک ہے تو capitalism میں سرکار interfere نہیں کرے گی ہمارا چاہے اچھا ہو یا برا ہو چاہے لوگوں کا کام چلے چاہے exploitation ہو نہ ہو capitalism اس سے وہ نہیں ہے آپ اپنے مزدور سے کیسے کام کرا رہے ہو یہ آپ کا headache ہے اس میں ہم interfere نہیں کر رہے ہیں آپ جانو مزدور جانے اسی لیے capitalism میں مزدوروں کا solution ہوتا ہے سرکار اس میں interfere نہیں کرے گی سرکار کہ وہ ٹھیک ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے اسے کام کی ضرورت ہے آپ کام کو کام کرانے کی ضرورت ہے آپ اسے پیسہ دے رہے ہیں آپ دنوں کا وہ ہے ٹھیک تو یہاں پر interference نہیں ہوگا تو اس لیے وہاں پر interference ہے یہ دوسری طریقے کی ویوستہ کیا ہوگی کومیونیسٹ جس کو ویوستہ ایکنومک کے پائنٹ آویو سے بولے تو یہ ویوستہ کیا ہے کومیونیسٹ ویوستہ میں کیا ملے گا آپ کو سر اس میں صرف فلی کنٹرول رہتا ہے گورمنٹ کا ایکنومی پہ بتاؤں کیا سا کرتے ہیں ادھاران سر چائنا نہیں نہیں تو تو وہ آپ دیش کا نام بتا میں اس کا ایکزامپل میں دعا illustration ٹھیک ہے illustrate کرو اس پانٹ اپنے اگر ریشیا یا چائنا میں آپ کس طریقے کا سسٹم اور میں ابھی کیا سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں انیس سو تیس چالیس پچاس کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں انیس سو پچاس ساٹھ کے دشاقوں کی بات کر رہا ہوں تو کیا سسٹم تھا سر اس سے میں سر لینڈ لے لیا جاتا تھا سب سے اور مطلب وہاں پہ مزوری کروا جاتا جب دستی جب دستی نہیں اس میں اس میں کیا ہوگا کومنزم میں سسٹم یہ ہوگا ہم نے کیا پڑھا تھا means of production means of production کس کے پاس ہیں سرکار سٹیٹ کے پاس گورنمنٹ کس ہے سٹیٹ means of production سٹیٹ یا راج گورنمنٹ کے پاس ہیں سرکار سرکار سٹیٹ سٹیٹ گورنمنٹ فیکٹریز فیکٹریز رو میٹیریل رو میٹیریل بیس مجھو دیا ٹھیک ہے گورنمنٹ لگائیگی سب لوگوں کو اس میں نوکریاں دے گی کہ آپ یہاں پر آؤ ان نوکریاں اس میں کام کرو سب کو برابر ویتن ملے گا اچھی ورکنگ کنڈیشن ہوگی آٹھ گھنٹے ہی کام کرنا ہوگا اور جو بھی چیزیں ہیں نو اس ٹیٹ کی طرف سے آپ کو دی جائیں گی اس ٹیٹ آپ کو اس میں ویتن دے گا اور فیکٹری کون چلائے گا فیکٹری چلائے گا ہمارا جو گورنمنٹ ہے ایسے ہی جمین ہے کھیت ہے کھیت لے لیے سرکار سارے کھیتوں پر سرکار کا قبضہ ہے آپ سرکار اس پہ کھیتی کرائے گی آپ اس پہ کھیتی کریں گے اور وہ جو پروڈکشن نکل کر آئے گا اس پروڈکشن سے جو پروفٹ ہوگا اس کی اس کے بدلے آپ کو ویتن دیا جائے گا آپ کی جو بھی آوشکت ہیں وہ پوری کی جائیں گے تو یہ سسٹم جو ہے رشیا میں چائنا میں اب یہ سسٹم اچھا ہے برا ہے سر برا تو نہیں ہے سر برا ہے برا تو نہیں ہے برا تو فلوس تو ہیں بچ ہم اس کو بہت زیادہ برا بھی نہیں بول سکتے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے اچھا ہی کیا کیا ہے اس میں لگوں آپ ہم کو چھا ھائے سلام جو 16 دن لوگوں کو کام کرنا پڑتا تھا کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی ورکنگ گروی تھی لوگ اس کے اندر مر جاتے تھے بیماری ہو جاتی تھی انگلینڈ میں جو ایوریج لائف جو ورکنگ پیپل تھے اس کی کتنی تھی پتہ ہے جب انڈسٹرل ریولوشن کا دور تھا انیس سو کے اس نمائے میں ایک ایوریج لائف برکر کی مزدور کی کتنی تھی کوئی گیس چیلیس ایک سال 21 ایوریج 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 سال تھی گیانی کی زیادہ تر لوگ وہ آئے ہو یا تو ان کے بچے مر گئے وہ بہت سے بہت تیس چالیس سال کی ایج میں کہ ہم دیکھ پاتے تھے اور نہیں تو وہ فیکٹروں میں ہی مر جاتے تھے اس پرکار کا گروسم ایکسپلائٹیشن کی ایج تھی یہ جو انڈسٹریل ریولیوشن ہے اٹھارے سو پچاس سے لے کے انیس سو انیس سو یا انیس سو سے آگے تک اس سمیں ایک بھینکردار تھا ان پشمی دیشوں میں گروس ایکسپلائٹیشن کا جب لوگوں کا جبردست سوشڑ کیا جاتا تھا سوشڑ ہوتا تھا لوگ بہت پریشان تھے تو ایسے وہ تھا اس ایکسپلائٹیشن نے یہ کمیونیزم کا وچار پیدا کیا کہ نہیں بھئی ہم یہ چیز نہیں چلیں گے ہم کام کرنے والے ہیں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں ایک فیکٹری مالک ہے وہ موج کرتا ہے وہ مجھے سے جیون کاٹ رہا ہے خوب بڑیا عیش و آرام سے اور ہم سب لوگ یہاں جو ہے بلکل اتنی بری استحتی میں جیویت ہیں تو ایسے میں جو وچارک پیدا ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ سسٹم بدلنا چاہیے چاہیے ہمیں کارڈ مارکس ہیں ہیگل ہیں یہ سب لوگوں نے فریڈریک انجل ہیں جن میں انہوں نے یہ کمیونیز وچاردھارا کو پیدا جنب کیا کہ بھئی کیسے یہ چیز ختم ہونی چاہیے کیونکہ تب ریکوائرمنٹ تھی کہ بھئی یہ ختم ہونی چاہیے کیسے ختم ہو سکتا ہے تب انہوں نے یہ تیوریز دی تھی کہ کس طرح سے ہم اس کو ختم کر سکتے تو ہم اس کو مدب وہ نہیں کر سکتے ہٹا نہیں سکتے اس کی کمیاں ہے نشت روپ سے اچھا اور کیا فائد ہے کمیونیزم کے ایکسپلوائیٹیشن نہیں ہوگا نو ایکسپلوائیٹیشن اور لیس او ایکسپلوائیٹیشن نیٹسے اور باتاو ایکسپلوائیٹیشن نہیں ہوگا سب میں باتے گا سب میں باتے گا جو بھی ریسورس ہے ایسا نہیں کہ کچھ لوگ بہت بڑی ہے بھائی ایک آدمی کے پاس ہم کہہ رہے ہیں لاکھ کروڑ روپیہ ہے ایک آدمی کہہ سو روپیہ بھی نہیں ہے کیا کرنا چاہیے ایکسپلوائیٹی ہے آج بھی پریشان کس سے ہے سب گریب ہو کوئی دکھت نہیں ہے سب بڑے مجھے سے رہیں گے سب گریب ہیں کوئی دکھت نہیں ہوگی لوگ بڑے خوشی خوشی رہ جائیں گے پیڑ پہ رہنا پڑے گا وہ بھی رہ لیں گے پرندو دکھت تب ہوتی ہے لوگوں کو جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی کے پاس تو بہت کچھ ہے ایک آدمی کھانے کو ویسٹ کر رہا اور لوگوں کے مر رہے that hurts us a lot میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے سب سے پیڑا دھائک چیز inequality ہے کلاس میں جیسے آپ نے کبھی کلاس میں دیکھا ہوگا میں اس کو اپنے سکول گیا اور کلاس کے ایکسپیرینس سے جھوڑتا ہوں کہ آپ کو کبھی پیٹائی ہوئی آپ لوگوں کی کتا نہیں ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی پر جیسے پیٹائی ہوگی اگر کلاس کی ساموک پیٹائی ہوتی ہے تو پیٹائی پیٹائی نہیں رہتی وہ منورنجھن کا ہو جاتے لوگ بڑھا مجھے کرتے ہیں پیٹھویں لے دیں پر اس میں منورنجھن ہے پر ان تو اگر ایک بچے کی پیٹائی ہوتی ہے تو وہ بڑی تکلیف دائق ہو جاتی ہے وہ اس بچے کیلئے کیونکہ باقی لوگ تو کیوں ہمیں ایسا ہوتا کیا ہمارے بیہیوئر کی چیز ہے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے میری سمجھے تو discrimination ہے inequality اگر سب پٹ رہے ہیں تو کوئی دکت نہیں سب ٹھیک ہے بھائی سے لو سب ہی کے پڑے میں نے بھی اچھی پٹائیاں کھائی ہیں تو مجھے ہی بتائی کہ ٹھیک ہے پٹ رہے ہیں اور ہس بھی رہے ہیں تو جاپڑ کھا رہے ہیں اور ہس رہے ہیں تو ٹیچر خمالنے کا افرٹ بھی سارا ختم ہو گیا ہے کہ ارے کیا پٹ ہے تو ٹھیک ہے تو یہ مجھے لگتا ہمارے ویوار کریمن اس کا بڑا وہ ہے جب ہم inequality دیکھتے ہیں discrimination دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے میں غریب کیوں ہوں وہ امیر کیوں ہے میرے پاس ایسا کیوں نہیں ہے اس کے پاس ایسا کیوں ہے ٹھیک ہے کیوں کی شاید نیچر میں فنڈامینٹلی ایکوالیٹی ہے نیچر نے ہمیں ایکوال نہیں بنایا جب ہم نے اپنے جو نئے نئے ایکنومک سسٹم جب ہم اگری کلچر اور وہ چیزیں بنانے شروع کر دی دیکھتے ہیں ایکوالیٹی ہے ایکوالیٹی ہے ایکوالیٹی ہے ایکوالیٹی ہے مجھے لگتا ہے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اور بھی کئی سارے فائدہ ہوتے ہیں پر اس میں نہیں جاتے ہیں تو کمیونیزم میں یہ فائدہ ہے جب اسٹیٹ کے اوپر کنٹرول اب نقصان پر آتے ہیں کمیونیزم میں نقصان کیا ہوگا صرف فری مارکیٹ فورسز نو لانگر ورک فری مارکیٹ فورسز کا مطلب وہ تو کہتے ہیں فری مارکیٹ ہونا ہی نہیں چاہیے بیکار کی بات ہے کیپٹلیسٹ بیچار ہے فری مارکیٹ ہونا ہی نہیں چاہیے اگر آپ بہت آگے تک پیچھے تک جاؤ گے تو دیرسنو کوئی جروعت ہی نہیں ہے جس کو جتنی جروعت ہے وہ لے لے جیسے جب انسان جنگل میں رہتا تھا جب ہنٹنگ کرتا تھا ہنٹنگ کے میں کیا ہوتا ہوگا آپ نے مل کر ایک جانور مار دیا جس کی جتنی آوش شکتہ ہے وہ اپنی آوش شکتہ کے ساتھ چلے جائے گا کوئی انسان کسی کو کم بھوک لگی کسی کو زیادہ لگی کسی کو زیادہ لگی زیادہ جس نے مارا ایک آدمی جو پردھان اس پردھان نے اس جانور کو لیا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے اب یہ باقی سارا جانور میں اپنے فریج میں رکھ دیتا ہوں یہ تھوڑا سا ٹکڑا بچا ہوا ہے سارے سارے تم دس بیس پچاس لوگ یہ اس ٹکڑے سے گزارہ کر لو تو دین آپ کو وہ لگتا ہے کہ یہ کیسے یہ تو ٹھیک نہیں ہے یہی چیز ہم نے کی جہاں ہم نے چیز ہے کہ سٹوریج فیسیلیٹی ہم نے ڈیولپ کر لی تو راجہ نے کنٹرول پیدا کر دیا کہ نہیں 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 یہ سارا میرے پاس آئے گا آن آج پیدا ہو گیا آن آج میرے کب جم میں آئے گا یا اس سے جو جنڈیٹ ہونے والا ایکسچینج ویلیو ہے وہ میں رکھوں گا دین پرابلم سٹارٹڈ تو ہمارے نیچر میں ایک فرنامنٹل ایکویلیٹی دکھتی ہے خریمارکٹ وہ نہیں ہے تو کیا اس میں چیلنج کیا ہے کومنیزم میں چیلنج کیا ہے سار وائلنس ایز پرومینینٹ وائلنس ایک پرابلم ہے سار 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 ایک روکر پائیں گے سار ایکویلیٹی کو اچھیل کرنے کے لئے جو میتھرڈ ہے وہ تھوڑا سا ویرڈ ہے وائلنس ہے اور دوسرا ہمین آسپیکٹ کو یہ کیا ہے کومنیزم ہمیں ہمین آسپیکٹ کو ختم کر دیتا ہے جو سسائیٹی کا ہمین آسپیکٹ ہے کوئی آدمی کام کرنا چاہتا ہے اگر آپ نے ایک ایسی فیکٹری بنا دی جس میں سب کو برابر ویتن ملے گا ٹھیک ہے تو ایسی فیکٹری میں کیا ہوگا سر کمپٹیشن نہیں رہے گا سر کمپٹیشن ٹھیک ہے کام کروں مت کروں پیتن کھا تو ملی جائے گی جیسا بھارت سرکار میں سرکاری نوکری کیوں جاتے ہیں ہم سارے لوگ کیونکہ کام کیا نہیں کیا کوئی انسینٹیو اور ڈسینسینٹیو نہیں ہے آپ کے جو پرسنل ایفرٹ کے لیے آپ کام کریں سرکاری نوکری میں کیا لوگوں کو سب سے بڑی تکلیف ہے یہ سب سے بڑا لالت ہے مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا جاب سیکیورٹی کے بعد کام کرو مت کرو جائے تر لوگ سرکاری نوکری میں اس لیے آنا چاہتے ہیں سر ایک ڈسپلین مینٹین نہیں کر پاتے سر ڈسپلین مطلب دیکھو ڈسپلین ہوتا ہے انشاشن جو باہر سے تھپا جاتا ہے پران تو ہم ڈسپلین کی بات نہیں کریں ہم یہ بات کریں کہ ایسا انڈیوسمنٹ ہے ایک ایسی فورس ہے وہ آدمی کو اپنے آپ لگائے رہتا ہے کوئی موکری سمبانی اپنا مایکرو فون بند کر لیجے گا موکری سمبانی کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ جاتے محنت کرو اس کے بعد اتنا پیدا پر پھر پھر بھی لگا ہوا ہے کیوں لگا ہوا ہے کیوں لگا ہوا ہے موکری سمبانی مطلب اتنے لاک کرو روپے کا کیا کرے گا وہ اتنے نوٹوں کا اتنے کاغذیوں کا کرے گا کیا نمبر ہی تو ہے خرچ کر پائے گا کیا آپ کو لگتا خرچ کر لے گا وہ اپنی زندگی میں نو سر نو سر نو سر نو سر نو سر پیسہ کیا ہے اگر میں اسے دوسرے طریقے سے دیکھوں کہ پیسہ ایک سیڈیس مطلب جس کے پاس ٹھیک ہے جس کی ضرورتوں کی بات وہ تو ٹھیک ہے ایک لیمٹ کے پاس موکری سمبانی کے پاس یا جو بہت پیسہ ہے دن لوگوں کے پاس ان کے پاس وہ پیسہ کیا ارث رکھے گا کیا وہ کبھی اپنے جیون میں وہ پورا پیسہ خرچ کر پائیں گے سمبان ہے نو سر نو سر نو سر نہیں سر فیوچر تو پروٹیکشن دے رہا نا بچوں کے لیے وہ کس کے فیوچر کو کس کے فیوچر کس کے فیوچر اپنے پریبار کے بچے کو یا آنے والی جنریشن کو تو اسے پتا ہے کہ فیوچر کیا ہوگا کل ایک نیوکلئر بم گر جائے گا اور سارے کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی پتہ جلہ موکے سمبانی بھی لائن میں اچھا مغل راجہ تھے راجہ اکبر اور انجہ سر ایک نیو جائے سر جو مایکروسوفٹ کے جو مالک ہے سر بیل گیٹس ان سے بولا گیا تو بولے جے ان کے جو ایک مطلب جو ان کے ڈاؤٹر ہے وہ بولے جے پروپرٹی مطلب فادر کے ڈیت کے بعد ہمارا ہو جائے گا انہوں نے بولا جیے تمہارا کچھ نہیں ہے جو تم کاما ہوگا وہ تمہارا ہوگا اس کے بعد ہو سکتا تو میں امریکن گورنمنٹ کو یہ دے بھی دوں تفسیر ان کو کہاں سیاستی مل گیا ہے نہیں دوسرا کہ فیوچر کے پوائنٹ آف یو سے بھی اگر میں دیکھوں راجہ اورنگ جیب اورنگ جیب نے اپنا بڑا بھورا بھارت کے اوپر ساشن کر لیا کس لئے کیا ہوگا اس نے کہ میں سامراج جیس ثابت کروں اپنا برچسو چلانے کی اپنا برچسو اور اپنا اتنا برچسو چلا کے کرے گا کیا ٹھیک یہ پورے بھارت پہ تو کبجہ کر لیا کجھے لگتا نہیں کہ کبھی جا بھی بائے گا آپ نے ہی بھارت پورا نہیں دیکھا ہوگا اس کا راجہ ہے اس میں کیا دیکھا ہوگا بہت لوگوں کے پاس اتنی دھن سمپتی ہوگی ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کیونکہ دھن سمپتی کیا کہاں ہیں انہیں نے اسی کو حضاب کتاب رکھنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہوں گے جو ان کا حضاب رکھتے ہوں گے بھئی آپ کی پاس مجھے سمپتی اسے خود نہیں بتاؤ گی کہا کہا سمپتی ہے اس کے پاس تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کو تو جہاں تک فیوچر کی بات ہے کل کیا سسٹم رہے گا ہو سکتا ہے ایک بم گر جائے ساری چیزیں ختم ہوتا ہے سرکار آ جائے کمیونیس سرکار یا کوئی دوسری طریقے سب کچھ نیشنلائز کر دیں 20 سال بعد ایک نئی طریقے کی گورنمنٹ ہے سب کچھ نیشنلائز کر دیں ان کے زمانی بھگاری بن جائے گا یا مددہ اس کے جو بچے ہیں جن کے فیوچر کے لیے وہ کام کر رہا ہے بٹ کیا کام کرتا ہے پروفیٹ کیسے کام کرتا ہے پروفیٹ جو ہے ہمین بہیوئر کے لیے بڑا کام کرتا ہے وہ ایک مطلب جیسے پروفیٹ جو ہے نا it's a self-made track جب ہم پروفیٹ کے لیے کام کرتے ہیں یہ ایک self satisfying ہمارے بہیوئر کی چیز ہے یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اور زیادہ اکھٹا کرنے اور زیادہ اکھٹا کرنے اور زیادہ اکھٹا کرنے جبکہ کئی بار وہ میننگ لیس ہوتا ہے جیسے اب انہوں نے بل گیٹس احضارت دیا میں ابھی آپ سوچو کہ بچے ہوں گے ان کی بھی سنتانے ہوئی ہوں گی وہ کیا کر رہے ہوں گے آج جو راجہ مہاراجہ بڑے بڑے سرو بہت گریب ہو گئے ہیں ہاں بہت گریب ہو گئے ہیں کسی نے کلیم کیا ہے کلکٹا میں رہتے ہیں سلم میں سلم میں تب بتائیے تب کیا اس نے کھٹا کیا کچھ بھی نہیں تو یہ یہ جو پروفیٹ ہے یہ جو وہ ہے مجاگ سے اسے اکونومی کی اور لے جائیں پروفیٹ بہت ہے اس میں اس میں دسیپلین کی ضرورت نہیں ہے آج بھی اپنے سے ہی لگا ہوا ہے گول گول گھوم رہا ہے اسی میں کہ اور پروفیٹ کرنا ہے پھر اور نویش کروں گا پھر اور پروفیٹ کما ہوں گا پھر اور نویش کروں گا اسی میں جیون گھر لگا رہے گا دین اس اکونومی گروز تو یہاں پر ہیومن بہیویر کا ایک ایسا اسپیکٹ ہے جو اپنے سے کام کرتا ہے یا کسی کو ڈھککہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا تم کام کرو اسے خود ہی لگا جارے ہیں نہیں یار کام کرنا ہے میرا اس سال پروفیٹ اتنا کم ہو گیا یا میرا اب یہ لوگ کیسے دیکھتے ہیں کہ پچھلی سال مجھے پچیس پرسنٹ کا پروفیٹ ہوا تھا ہمارا پروفیٹ پچیس پرسنٹ ہوا تھا اس سال ہمارا پروفیٹ چوبیسی پرسنٹ ہو پایا تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے پچھلی سال ہم نے پچاس ہزار کروڑ کمایا تھا اس سال ہم پنتالیس ہزار کروڑ روپیہ ہی کما پائے یہ بڑا دکھ کی بات ہے that's how this system works اسی کام کرتا ہے تو کومنزم اور کپیٹلزم میں اپنے اپنے طریقے کی کچھ فورسز ہیں کچھ آرگیومنٹس ہیں جن کو ہم لے سکتے ہیں اب ہم اپنے ڈسکشن پر آ جاتے ہیں ہمارے سوشلزم کے ڈسکشن پر کہ سوشلزم اب کیا ہے اب یہ کچھ دیش تو کومنیسٹ ہو گئے کومنیسٹ دیشوں میں یہ وچار دھاروں کو بڑی سٹرکلی ریجیڈلی لاغو کیا جاتا ہے لاغو کیا گیا ایسے کہہ دیجئے جیسے چائنہ میں ہے کافی ریجیڈلی ان ساری پولیسیز جو جمینیں تھیں وہ لوگوں سے لی گئیں فیکٹریوں کو لگایا گیا لوگوں کو فورسفولی بھی لیبر میں لگایا گیا کہ آپ کو کام کرنا اس سے ان کے دیش نے وکاس بھی کیا بعد میں وہ نیتی بدلی بھی اب جو سماجواد ہے وہ کیسے کام کرتا ہے ایک دھری 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 کام کرنی ڈھری دھری دھری کام کرنی دیچ کو لاغو کرنے کی سوچ ہے اور یہاں پر پروفٹ کی اپروچ ہے اسے لاغو کرنے کی وہ ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی دیش پوری طریقے سے capitalist ہو کوئی بھی دیش پوری طریقے سے communist ہو یہ جتنے بھی دیش ہیں یہ اس کے variations ہیں اور زیادہ تر دیش بھارت جیسے دیش وہ لگ بھگ بیچ میں آنے والے دیش تھے نہ انہوں نے پوری طرح سے capitalism اپنایا بلکہ انہوں نے ایک مور موڈریٹ طریقے سے انہوں نے یہ کہا جیسے اب بھارت کی بات کرتے ہیں بھارت نے کیا 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 بھارت نے کیا 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 ہیوی انڈسٹری کون کنٹرول کرے گا کون چلائے گا سر گورنمنٹ جو جو لائٹ انڈسٹری ہے وہ لوگوں کو چھوڑ دیا اب یہاں پر آپ دیکھو ownership of private جو ownership کا concept ہے وہ دو طریقے کا ہو گیا دو طریقے سے ہم نے انڈسٹری کو بانٹ دیا کی جو بڑی ادھوگندا ہیوی انڈسٹری ہوگی وہ ہم چلائیں گے اور پرائیویٹ میں جو ہے جو لائٹ انڈسٹری ہے فائننس ہے بینکنگ ہے شروعات میں پرائیویٹ رہی بعد میں وہ بھی سرکاری ہو گئی اس کا بھی نیشنلائزیشن ہو گیا تو دھیرے دھیرے ہم socialist thought کی طرف بڑھنے لگے ہم نے پوری طریقے سے کافی چیزوں کو کم کیا پر پوری طریقے کچھ چیزوں کو open بھی رکھا انسپیکٹر آج بھی تھا پرانتو پرائیویٹ کمپنیاں بھی تھی دو دونوں چیز ہم ایک ساتھ کو ایگزیسٹ کر رہی تھی ٹھیک ہے تو ایسے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ we were towards capitalist economy can we say that we were towards capitalist economy کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پونجیوازی دیش تھے جب ہم نوشہ باجواد کا label نہیں لگایا کہ ہم نے چھت اس میں بیالیس میں amendment میں کہا کہ ہم socialist country اس سے پہلے ہی نہیں تھی ہے اس سے پہلے شروع ہو چکے تھے ٹھیک ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سماجوادی پہلے نہیں تھے ہا ہم نے constitution میں وہ شب تب تک نہیں استعمال کیا تھا اس کے بعد سے سمویدھانک انیواریتہ دے دی گئی تو یہ ہو گئی سماجواد کی بات اب یہاں پر ہمارے کینز کی بات آ جاتی ہے کہ جہاں سے ہم نے چرچہ شروع کی تھی کی کیس جی کیا کہہ رہے ہیں اور کینز کا کیا یہ یوگدان ہے کینز کا یوگدان مکھے تھا capitalism کے لیے ہے جو کمنیزم کے وچار کو تو کینز سے الگ کر دیتے ہیں کینز نے یہ کہا کہ capitalism میں جو پونجیواز میں یہ وچار دہار وچار ہے آپ کا یہ وچار ہے پونجیوازی دیشوں کا کہ ہم جو ہے کسی بھی پرکار کی نون انٹر فیرنس ہم فری مارکٹ رکھیں گے کوئی طریقے کی دخل اندازی نہیں کریں گے لیس اج فیرے کو اپنائیں گے نون انٹر فیرنس اور فری مارکٹ پر چلنے دیں گے اپنے اپنے اکنومی کو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ پالیسی میں کوئی دکت نہیں ہے you maintain your free market and non انٹر فیرنس بٹ انیس سو انتیس تیس میں کیا ہوا تھا great depression great depression اور ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی مارکٹ میں بزنس سائیکل بزنس سائیکل ہوتی ہے یہ کیا ہے میں کیا بنا رہا ہوں بزنس سائیکل میں یہ چیز کیا کہلائے گی بزنس سائیکل میں یہ چیز کیا کہلائے گی یہ recession کا دور ہے یہ recession کے دور بار بار آتے رہیں گے یہاں سے ہماری اکنومی نیچے 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 جا رہی ہے اب یہ اکنومی نیچے نیچے جا رہی ہے depression کا دور recession کا دور چل رہا ہے ہمیں چاہیے اکنومی growth جی ڈی پی کو بڑھانا ہے اس پائی کی جس کی بات چل رہی ہے وہ پائی کو بڑھانا ہے کیسے بڑھایا جائے کیا کریں مارکٹ میں اب یہ سوال کیوں کہ یہاں پر یہ recession اس بزنس سائیکل میں بزنس سائیکل ہی نہیں جانتی کہ آپ communist دیش ہو آپ capitalist دیش ہو آپ کونسی category کے دیش ہو یا آپ جانتے ہو وہاں تو یہ بزنس سائیکل چل رہا ہے اوپر مینچے ہو رہا ہے ٹھیک ہے growth کا phase آیا recession کا بھی phase آ گیا اب recession کے phase سے اب ہم یہاں پر گھسنے لگے ہیں نیچے جا رہے ہیں اب نیچے جا رہے ہیں کتنا نیچے جائیں گے ہمیں پتہ نہیں ہو سکتا یہ recession کا phase یہاں نہ جا کے یہاں تک جائے اور نیچے جاتا جائے تب کیا کیا جائے اس کے لئے کیا کیا جائے کیا ہم کر سکتے ہیں تو اگر ہم یہ non interference of free market پھر بھئی ہم نے تو free market non interference کی policy لگائی ہے recession ہو رہا ہے تو ہوگا ہم کیا کر سکتے ہیں گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ بھئی ہم مزارہ کام نہیں ہے ہماری تو non recession نہ ہم اچھے میں بھی ساتھی نہیں تھے ہم برے میں بھی ساتھی نہیں ہیں تو وہ کہے گا کہ ڈاؤن ورڈ کر جا رہا ہے یہاں پر کینس کہتا ہے کہ نہیں government should not sit back government should do something government کیا کر سکتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ government کو اپنا expenditure بڑھانا چاہیے fiscal expenditure خرچ بڑھانا چاہیے اگر ہمیں اس recession کے دور کو ایسے واپس نکلنا ہے تو ہمیں یہاں پر interfere کرنا چاہیے recession جب یہ دور ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری economy expand کرے we should start spending money when we will start spending money ہم نے کل یہ بات کافی دوستار سے کی تھی کہ جب ہم پیسہ خرچہ کریں گے وہ پیسہ جو ہے مجار میں جائے گا سرکار نے پچاس ہزار کروڑ روپیا خرچہ کیا پل پر یا کسی بھی کام کے لئے یہ پچاس ہزار کروڑ روپے کا کیا ہوگا یہ پچاس ہزار کروڑ روپیا مارکٹ میں مارکٹ میں سرکلٹ ہوگا مارکٹ میں یہ ملٹیپلائی ہوگا آپ نے اس کو دیا انجینئر کو دیا انجینئر کار کمپنی کو دے گا کلم نے انجینئر کا ادھارن لیا تھا یہ contractor کو پیسہ ملا اس نے contract لیا اس contract سے آگے انجینئر نے پیسہ لے لیا اس انجینئر نے ایک کار کھری دی تو اس کار کمپنی کے پاس پہنچا کار کمپنی سے مزدور کے پاس پہنچا اس مزدور نے اپنے بچے کو اسکول میں پڑھانے ڈال دیا تو اس teacher کے پاس پیسہ پہنچا وہ teacher نے واپس پھر کیپ انکریزنگ اینڈ ڈال دین ڈی ڈال کم آؤٹ آگا سویس آگا یہ ہمارے کینس نے ہمیں سمجھایا تو یہ ہی چیز ہمیں کینس نے بتائی تھی کہ بھئی ہم یہ کر سکتے ہیں اب اس کا بھارت یہ کانٹیکس کیا ہے ہم دو منٹ میں اس پر چرچہ کریں گے دو منٹ کا بریک لیتے ہیں ہم دو منٹ کے 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 لیتے ہیں ریuzہ نعم موسیقی موسیقی پاپا بھیرے دیرے چلی تو اب بھڑتے ہیں آکھیں اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو بات ہوئی ہماری امریکہ کی انسیاں جو ڈبلپ کنٹریز ہیں اب میری آواز کو سن پا رہے ہیں اب ہم کینز کا ڈیولپنگ کنٹریز میں یا بھارت میں اس کیا اپیوگیتہ دیکھتے ہیں بھارت میں انڈیا میں کیا اپیوگیتہ ہے کینز کی کوئی اس میں گائیڈ کر رہا تھا کہ تو بہت اچھا رہے گا میں کرتا ہوں ہماری بھارت کی اپیکشہ کیا ہے کہ ہم اپنے جی ڈی پی کو بڑھائیں بے شک ہمارے یہاں ہمارے یہاں ایک شبد ہوتا تھا جس کا نام تھا ہندو ریٹ آف گروت ہندو گروت ریٹ یا ہندو ریٹ آف گروت جی ڈی پی کے کنسن میں یہ شبد استعمال کیا جاتا تھا انیس سو پچاس سے لے کے انیس سو ستر اسی تک ہم تو یہ ہندو ریٹ آف گروت یہ کیا ہوتا تھا ہندو ریٹ آف گروت اس سمائے کے بیچ میں ہماری جو گروت ریٹ ہے تین سے پانچ پرسنٹ تک ہی رہی ہے تین سے پانچ پرسنٹ کی ہماری گروت ریٹ تھی تین پرسنٹ سے پانچ پرسنٹ تک ہی اور اس کو کہا گیا کہ بھئی یہ ہماری گروت ٹھیک ہے گروت ہے لے پارانتر اس پانچ پرسنٹ ٹھیک س گروت سے ہم ڈیش کو ایک لارڈ یکметر ٹریک ٹریکٹری بڑھی ٹریک ٹریک ڈیجیک ٹریکٹری پر نہیں لے جا پائیں گے اور رہا دو سے تین پرسنٹ ہی کر سکتے لیں تین سے پانچ کی نہیں تھی دو سے تین پرسنٹ کبھی ایکسپشنلی ہم نے تھوڑی–سی جہادہ کہ یہ معلوم ہے کہ ہم اس پانچ پرسنٹ تین سے پانچ پرسنٹ ملکت ہند Ledes اس ریٹ آف گروت کیا چیلنج ہے یہ جی ڈی پی گروت ریٹ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اگر میں یہ کہہ دوں میں نے اس لیے دو سے تین پرسنٹ کہہ دیا اس کو کہ ہم میں یہ کہوں کہ یہ بیکار ہے یہ ہمارے میرے دیش کے اس پر کوئی خاص وشیش نہیں ڈالے گا تبدیلی نہیں کرے گا تو یہ بات صحیح ہے غلط ہے اور اگر غلط ہے تو کیوں یا صحیح ہے تو کیوں سر اس میں پرائیمری سیکٹر پہ زیادہ فوکس تھا نہیں پرائیمری سیکٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا کسی اور فیکٹر سے لینا دینا جو بہت بہت پورا ہے اس کا لینا دینا ہے جیسے میں آگ کو ایک بات کہوں کہ بھارت کو کم سے کم تین پرسنٹ سے زیادہ گروت ہونی ہی چاہیے انیتہ وہ زیرو گروت ہے کیوں میں یہ کہہ سکتا ہوں population population very correct population is the basic factor ہماری جو پر capita income ہے ultimate objective کیا ہے لوگوں کی ہاتھ میں پیسہ زیادہ آئے یہ ہی چاہیں گے نا ہم ہی equality achieve کرنی ہے تو یہ چاہیں گے کہ لوگوں کے پاس کل آپ کے پاس پچھلے سال سو روپیہ تھا اس سال آپ کے پاس ایک سو پانچ روپیہ آنا چاہیے यूशुड है 105 रूपीज पर वह 105 कैसे होगा अगर हम 3% के या 2% के growth rate से बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा हमारी आबादी बढ़ने का दर क्या है हर साल आबादी कितने दर से बढ़ती है इसी दर से 2-3% की दर से हमारी आबादी भी भढ़ जाती है तो माल लिजिए हमने जो है 100 की बजाए 103 रुपया कमाया ठीक है पर हमारी आबादी भी 100 से 103 हो गई तो दोनों वर्षों में कुल आय कितनी रहेगी इस वर्ष भी पर कैपिटा एक ही रहेगा और इस वर्ष भी एक ही रहेगा क्योंकि numerator और denominator equally बढ़ रहे हैं बराबर बराबर numerator denominator बढ़ रहे हैं तो ऐसे में हमारी ग्रोथ संभव नहीं हो पाएगी वी नीड हायर रेट अफ ग्रोथ ये बात इसलिए ये हिंदू रेट अफ ग्रोथ की ये रेट अफ ग्रोथ जो है हमारे लिए बहुत फाइदे मन नहीं है ऐसी इस्थिती में हमारे कींच सब हमारे लिए काम आ सकते हैं वो ये कहते हैं कि developing economies को मतलब उसी का interpretation है कि developing economies को अगर अपनी faster rate of growth अचीव करना है तो faster rate of growth natural normal market forces के भरोसे नहीं हो पाएगा जो existing market forces हैं existing market forces ठीक है जो मौझूदा market forces हैं उनके द्वारा ये चीज नहीं संभव है हमें अगर तीज rate of economic growth लाने हैं तो इसलिए हमें अपने को कुछ extra करनी पड़े गा और ऐसी में हम अगर कींच को follow करें तो हमें stimulus देना चाहिए अपनी economy को ताकि वो higher rate of growth कर सकें अब ये stimulus क्या होगा आएगी and then we will achieve a higher rate of growth हमारे देश में जो आवश्यक्ता है हमें कम से कम आठ से दस परसेंट साथ से आदस परसेंट के बीच की growth rate अगर हम achieve करेंगे तब ही हम जैसे आज चाइना जिस स्थिती में पहुंच सका है वो क्यों पहुंच सका है क्योंकि चाइना ने 1990 से लेके या 1980 से लेके 2000 के बीच में यह 2000 तक अपना यह 8% 9% का growth rate maintain किया जब वो उसने लगा था maintain किया then it came out of this thing भारत ने भी यह higher rate of growth achieve किये कुछ समय के लिए परंतु 2004 से हम देख सकते हैं rate का अब धिरे धिरे भड़ा चहे साथ आठ नौ दस तक नौ साड़े नौ तक भी पहुंचा था then 15-16 के बाद it started declining and that is not a good sign यह भारत की परिशानी है और यह इसके लिए हमारे को stimulus package के अलावा हमारे हम जब बार-बार कहते हैं economic reform economic reform tax reform उसका objective क्या है कि हमारा expenditure बढ़ना चाहिए लोगों के purchasing power बढ़नी चाहिए लोगों के पास cash in hand ज्यादा होना चाहिए जैसे जैसे cash in hand कम होगा purchasing power कम होगी तैसे तैसी हमारी economic growth rate कम होती जाएगी taxation कम होना चाहिए expenditure सकार का बढ़ना चाहिए यह हमारे कीम्स साहब की जो है वो थी theory थी जिसको आज हम follow करते हैं अगर मैं इसको अपने सवाल में भी देखने की कोशिश करूँ कोई मेरी सायता कर सकता है क्या कि मैं आपको तिखाता हूँ इस साल क्या आया था कोश्चन इस साल क्या कोश्चन आया था कोई बता सकता है कि रिसेशन से बहार कैसे निकलते हैं तो उसमें था एक पब्लिक एक्सपेंडिचर और क्रिएशन पब्लिक उड्स इसी कुछ था से था तो मैं हर मतलब मैं दो तीन साथ है तो मैं खुद ही कह रहा हूँ मैं हर बार बोलता भी हूँ आई यह गया शायद एक्सपेंशनरी पॉरिसी डिमांड का यह था इंफलेशन पर है कुछ है कहीं सवाल ठीक है आप लोग देख लेना और कोशिश करना उस सवाल को 2019 में क्या सवाल आया 2020 में क्या सवाल आया और इस साल क्या सवाल आया तो चेक करना और उसको आंसर करने की कोशिश करना कि क्या आप उसे सही आंसर कर पा रहे हो अगर आप सही आंसर कर रहे है � اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کینز کی جو تھیوری ہے اس کو سمجھ پائے ہو اور اس کے انڈین کونٹیکسٹ کو سمجھ پائے ہو کہ انڈین کونٹیکسٹ میں وہ کیوں مہتپون ہے چلو کینز سے آگے بڑھتے ہیں ہم نے کینز پر بہت سامنے نکال دیا پر بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا گروہ کی آوشکتہ کو سمجھنا ہے نا it's a necessity ہمارے لیے گروہ کرنا بھارت کے لیے ایک ایک مجبور بہت ضروری چیز ہے ہمیں اس بات کو ہم سارے لوگ جو اس سمیے کی جنریشن ہے اس بات کو اس کو یہ ریلائز کرنا چاہیے جو ہمارا سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم میں اس گروہ ہے ان ون ٹائم اوپرچونٹی کیا ہم یہ سوچیں کہ چلو ابھی نہیں کر پائے اگلے تیس سال میں ہم گروہ نہیں کر پائے کوئی بات نہیں دو ہزار لیٹسے دو ہزار بیس سے چالیس سکھ ہم سمیں بتا دیں پچاس کے بعد کر لیں گے یہ ہو پائے گا دو ہزار پچاس کے بعد اگر ہم سوچیں گے کہ ہم گروہ اپنی کر لیں میں یہ کہوں کہ یہ گروہ ہم اگلے بیس یا تیس سالوں میں ہی کر سکتے ہیں نہیں تو نہیں کر پائیں گے یا ڈیویڈنٹ یہ بہت کیں ہر دیش کے سمائے میں اس کے سپاس ایک ایسا سمائے آتا جب وہ گروہ کرتا ہے تو اس کے پاس ایک ایسا سمائے آتا ہے جس سمائے پر وہ اپنی ایکنومی کو وہ ایکسپینڈ کر سکتا ہے وہ ہمیشہ نہیں کر سکتا ہمیشہ نہیں کر سکتا اس کا کاراڑ ہے بہت ایسا نہیں کہ وہ بلکل وہ نہیں کر سکتا پرنتو ایک opportunity ہوتی ہے ہر بچے کے پاس ایک opportunity ہوتی ہے آپ ہر سمائے سوچو کہ میں یہ کر لوں اب میں آئی ایس بن جاؤں ایک ایس کے بعد یا ایک ایس سے پہلے نہیں سمبھا ہوئے آپ ایک ہی سمائے پر وہ کام کر سکتے ہو وہ opportunity ایک ہی سمائے پر ملے گی ہمیشہ اپ لبد نہیں رہتی ہے ایسی دیش کے پاس growth کر نوکری نہ آنے کی opportunity بھئی میں یہ کہوں بیس سے تیس سال کے بیچ ہی ملتی ہے کوئی آدمی تیس پہنتیس سال میں اس کی آدمہ جاگرے تھو کہ میرا کچھ نہیں ہو رہا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں میں پڑھائی کرنا چاہتا ہوں میں کچھ بننا چاہتا ہوں بہت مشکل ہے کرنے کو تو اسمبھاو تو نہیں ہے پر بہت زیادہ مشکل ہے جادہ تر جگہوں پر جانے کے لیے وہ ineligible ہو چکا ہوگا اگر وہ دس سے پندرے سال میں ہی سوچے کہ نہیں میں کچھ کر لوں تو بھی سمبھاو نہیں ہے تو دس سے بیس میں نہیں کر سکتا بیس سے تیس میں کر سکتا ہے کیول یہ ایک window ہے تیس سے چالیس میں نہیں کر پائے گا اب یہاں پہ demographic dividend کی بات کر لیتے ہیں پہلے ہم ڈیماغرؑ کو سمجھے دیتے ہیں ویٹس ڈیماغرؑ گراسی بہت ہے البخ نوکڑی итаپ witnesses move یہ ہمارے یہ ہمارا برث ریٹ ہے اوپر والا نیچے والا ہمارا ڈیتھ ریٹ ہے یہاں پر ہماری ایک جنسنگیا ہے پاپولیشن ہے ایکس پاپولیشن ہے یہاں ہماری وائی پاپولیشن ہے جب ہم ڈیولپمنٹ کی اور جاتے ہیں جب وکاس ہونے لگے گا جب مارڈن طریقے کا جو ایکنومک ڈیولپمنٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے شروعات میں جب جیسے ہم انیس سو چالیس کی بات کریں انیس سو چالیس پچاس میں ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں انیس سو چالیس پچاس میں ہماری آبادی ہماری ڈیتھ ریٹ اور برٹھ ریٹ لگ بھگ برابر ہوگی اور برٹھ ریٹ ڈیتھ ریٹ برابر ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری آبادی لگ بھگ سیم رہتی ہے مان لیجیے ہمارے دیش میں اس سمائے پر تیس کروڑ لوگ تھے تو یہ تیس کروڑ لوگ کئی پچاسیوں سالوں سے تیس ہی ہوں گئے اگر بہت تھوڑے بڑھ جاتے ہیں پر کیونکہ ڈیتھ ریٹ جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اتنے لوگ مر جاتے ہیں ٹھیک ہے ریپلیسمنٹ ڈیول پر برٹھ ریٹ ڈیتھ ریٹ ہے ہائی برٹھ ریٹ اور ہائی ڈیتھ ریٹ دونوں زیادہ ہوتے ہیں یہاں سے جب انیس سو چالیس سے بھارت میں چکت سا سوویدھا آنی شروع ہو گئی شاید میں نے الٹا کر دیا کیا خواب شاید ہمارے جو نمبر آف برٹھ ہوں گے ہمارے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی سنکھیا لگاتا کیونکہ ہمارے ابھی ایٹیچوٹ میں چینج نہیں آیا ہے تو ہمارے جو نمبر آف برٹھ ہوں گے بچے پیدا جو ہو رہے ہیں اس سمیہ پر انیس سو چالیس میں ایک پریوار میں کتنے بچے پیدا ہو جاتے تھے چالیس پر پچاس میں سات آٹھ بچے ہونا نورم تھا گھر میں سات آٹھ بچے پیدا ہوتے تھے ان میں سے کئی زارے پھر دیرے دیرے کر کے کبھی کچھ بیماری ہو گئی تو دیتھ ہو جاتی تھی دو تین ہی بعد میں ایڈلٹ ہو کے بڑے ہو پاتے تھے یہاں سے ہماری جو میڈیکل سسٹم ہے وہ بہتر ہونے لگی اور یہاں سے جو ہماری جو برث ریٹ ہے جو پاپولیشن ہے وہ تیجی سے بڑھنے لگ گئی کیوں کیونکہ برث ریٹ ہائی ہے برث ریٹ ابھی بھی تیجی سے ہائی ہے اور یہاں تک برث ریٹ کافی زیادہ ہے زیادہ بچے پیدا ہو رہے ہیں دوسری طرح ہمارا جو ڈیتھ ریٹ ہے دوائیاں ویکسینیشن وہ شروع ہو گیا تو ڈیتھ ریٹ گھٹنا شروع ہو گیا ڈیتھ ریٹ کم ہے برث ریٹ زیادہ ہے برث ریٹ زیادہ ہونے سے اور ڈیتھ ریٹ کم ہونے سے جو جن سنکھیا ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھنی شروع ہو جاتی ہے جیسے ہم تیس کروڑ تھے یہاں آتے آتے ہم ستر اسی کروڑ ہو گئے یہاں آتے آتے آج ہم ایک سو تیس چالیس کروڑ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پرند تو دھیرے دھیرے اب یہ ڈیتھ ریٹ دھیرے دھیرے لوگوں میں جیسے جیسے برث ریٹ بچے جو ہیں ہم آٹھ آٹ بچے پیدا نہیں ہو سکتے ہیں اب سب نے تیہ کر لیا کہ ایک دو بچے ہی پیدا ہونے چاہیے اب ہمارا برث ریٹ اور ڈیتھ ریٹ واپس ایک برابر آتا جا رہا ہے اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر آکے ہماری ایک سو چالیس پچاس کروڑ کے آس پاس آکے ہماری آبادی ستھیر ہو جائے گی جس کو ہم ریپلیسمنٹ لیول فرٹیلیٹی بولتے ہیں کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے اتنے بچے چلے جائیں گے جتنے لوگ چلے جائیں گے دو جن دو جن دن دن اس دنیا میں آئے ہم کیوں کہتے ہیں کہ دو بچے پیدا کرو دو ہم دو ہمارے دو اس کا ریشنل سر سر اچھی سکشہ دے سکے ان کا جو پارلان پوسڑ وہ اچھا سکے تین کیوں نہیں اور ایک کیوں نہیں بائے دو سر مطلب بچے دو در زیادہ ہو جاتے ہیں کیسے بیلنس ہوگا بھئی میل فی میل کا ایکوالیٹی کرنے کے تاکہ آگے جا کے پروبلم نہ ہو ان میریس ٹائم یا وہٹیور یہ اس لیے جروری ہے دو لو دو بچے ہم تین نہیں کہتے دو نہیں کہتے اگر تین کہیں گے تو اس کے اپنے کچھ فلاؤز ہیں ایک کہیں گے تو اس کے اپنے کچھ فلاؤ ہیں دو دو اس بیسکلی ریپلیسمنٹ لیول فرٹیلیٹی دو لوگوں نے مل کر بچے پیدا کیے ایک میل ایک فی میل انہوں نے دو بچے پیدا کیے تو وہ دو لوگ بڑے ہوں گے اور بجرگ ہوں گے اور وہ چلے جائیں گے دو بچے ان کے رہ جائیں گے پھر وہ دو لوگ اور دو لوگ پیدا کریں گے like this یہ سائیکل چلتی رہے گی تو یہ ریپلیسمنٹ لیول فرٹیلیٹی ہے پرانتو اگر ملو دو لوگ چار بچے پیدا کریں گے تو کیا ہو جائے گا ایک میل فی میل ایک پریوار میں چار بچے ہو گئے تو چار بچے ہو گئے اگلے یہ چار لوگ آٹھ کر دیں گے یہ آٹھ سولہ کر دیں گے ان کانٹیونیسلی ایسے ایسے ہم بڑھتے جائیں گے ہمیشہ ٹھیک ہے اگر اتنے ہی لوگ کی ڈیتھ نہیں ہو رہی ہے یا تو اتنی کی ڈیتھ ہوتی رہے تب تو ٹھیک ہے پہ یہ گریجولی ایکیلیبریم ہیلتھ فیسیلیٹیز نے بگاڑ دیا جو ایک نیچرل ایکیلیبریم بنا ہوا تھا جب ہیلتھ سوہ سوہ بڑھیں اب کئی بار باروں میں آپ دیکھیں گے ان کے آٹھ آٹھ بچے ہیں کیونکہ ہیلتھ فیسیلیٹیز نیوٹریشن بہتر ہو گیا سارے بچے سربائیب کر گئے کسی کسی گھر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا آٹھ آٹھ بچے بھی ہیں سارے بچے سربائیب کر گئے سب کو پوشن اچھا مل گیا سب کو ویکسینیشن مل گیا سب بچے سربائیب کر ایسے میں ہماری آبادی بڑھتی رہ گی اب ہم یہ کہہ سکتے کہ ایک کیوں نہیں کر دیتے ہم اگر بھی بیلنس نہیں رہا پائے گا کیونکہ دو لوگوں نے ایک بچہ بیدا کیا یہ ایک مدب ایک اور ایک جوڑ دیتے تو یہ آدھائی ہوگا گریجولی آپ کی آبادی تیجی سے گھٹنے لگ جائے گی تو اس میں بھی اپنا اسی لیے ون چائیل نورم کو چائنا نے ریورس کر دیا اگر آپ نے خبروں میں پڑا ہو گئے ون چائیل نورم کو اس نے منا کر دیا سر 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 کریکٹ ہمیشہ کہا گا تو ہمارے وقاص میں اس لیے اس ریپلیسمنٹ کی آوش شکتہ ہے کہ ہم اتنی بچوں کو اتنی آبادی کو لے کر آئیں اب ہمارا جو ڈیموگرپک ڈیویڈنٹ ہے وہ کیا ہے ڈیموگرپک ڈیویڈنٹ کسی دیش کے لیے جو منا کرب بنایا تھا بیچ میں جب وہ بڑا تھا وہ ایک خاص سمیہ پر ہی ہوتا ہے جیسے بھارت کے لیے ابھی وہ سمیہ چل رہا ہے وہ ہمیشہ نہیں چلے گا تو ہم یہ اس کو دیکھتے ہیں یہ ایک دیش کی آبادی ہے یہ لوگ جو ہیں یہ ہیں بچے ہمارے کسی بھی دیش کے یہ ہیں یہاں تک پچیس یہاں یہ نیچے والا جو شیئر ہے یہ شیئر ہے ہمارے ایسے بچوں کا جو اٹھارہ سال سے کم عمر کے ہیں یہ ہیں جو پچھپن سے اٹھارہ سال کے بیچ میں ہیں اور یہ اسی سے پچھپن سال کے بیچ میں ہیں ہم یہ مان رہے ہیں پچھپن سال ایک ریٹائرمنٹ ایج ہے اب اس دیش کے پاس اور ایک اور دیش میں بناتا ہوں میسا جگہ کم ہے تو تھوڑا سا میرا گراہ ٹھوڑا ہو سکتا ہے یہ ایک اور دیش ہے یہاں پر یہ ایک الگ دیش ہے یہاں یہ زیرو سے اٹھارہ سال کے یہ بچے ہیں یہ پچھپن سے اٹھارہ سال کے بچے ہیں اور یہ اسی سے پچھپن سال کے بچے ہیں ان دونوں دیشوں میں ایکنومک گروت کس میں زیادہ ہوگی سر فرسٹ والے میں کیوں ٹھیک بچے ہیں چندرہ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں باقی لوگ سے سہمت سے یہ07 jakolad، this سال سےےкусیکہ دیش میں جو ون نمبر دیش ہے اس ایک نمبر کے دیش میں جو آبا جو اسیٹ ہے جو ریسورس ہے ہیومن ریسورس ہے وہ زیادہ ہے اور جو ہیومن لائیبلیٹی ہے وہ کم ہے اس سے آپ اگری کرتے ہیں جو ورکنگ پاپولیشن ہے پچھپن کے بیچ میں کیا ہوگی ورکنگ پاپولیشن اور جب ورکنگ پاپولیشن زیادہ ہوگی تو وہ دیش کیا کر پائے گا ترقی کر پائے گا وہاں پر کام زیادہ کر سکتے ہیں جتے زیادہ لوگ کام کریں گے جی ڈی پی زیادہ بڑھے گا اور اس کی لائیبلیٹی کم ہے کیونکہ اس کے پاس کم ہے اس کے بچے کم ہیں جن بچوں کو 18 سال سے کم بچوں کو آپ کو سکول بھیجنا ہے ان پر تو خرچہ کرنا ہے یا جو سینئر سٹیزن لوگ ہیں ان پر بھی بھئی ان کے دیکھ بال کرنی ہے ان کو پینچن دینا ہے ان سے پروڈکٹیوٹی کی امید کم ہے دوسرا دیش ہے جس میں یہ والے دیش میں کیا ہوگا سر اس میں سے ایکنومک گروہ کم ہوگا ایکنومک گروہ کم ہوگا کیوں کیونکہ پچھپن سے اٹھارے سال کے ایج کے لوگ کم ہیں اور ہستی سے پچھپن سال کے لوگ وہ بھی کم ہیں پرانتو بھیج کی کیٹیگری جو پروڈکٹیو ایکٹیوٹی میں کام کر سکتی ہے مین پاور جس کو بولتے ہیں وہ ریلیٹیوی ایک کم ہیں اب ان دونوں میں سے کسی ایک دیش کے پاس ڈیموگریفک ڈیویڈنٹ ہے آج کے سمیے اور ایک کے پاس فیوچر میں کونسے دیش کے پاس فیوچر میں ڈیویڈنٹ ہے اور کونسا دیش وہ ہے سیکنڈ کے پاس فیوچر کے لیے مطلب میں کہوں کیا یہ دیش اس دیش کی طرف جا سکتا ہے یا یہ دو نمبر والا دیش ایک نمبر دیش کی طرف جا سکتا ہے کونسی سمبھاو نہ جاگے دو نمبر والا ایک طرف جائے گا فیوچر میں دو نمبر والا ایک نمبر کے طرف جا سکتا ہے دو نمبروں نے ایک طرف جائے گا یہ جو پوپولیشن ہے جو اس کی بڑی پوپولیشن ہے یہ بڑی ہوگی اوپر بڑے گی جب ہی اوپر کی طرف شیفٹ ہوگا تب یہ ساری پوپولیشن کیا بن جائے گی جیرو سے اٹھارے والی پوپولیشن یہ ورکنگ پوپولیشن بن جائے گی یہ ورکنگ پوپولیشن بن جائے گی اور اگر یہ اپنے یہاں دیکھیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہاں یہ ڈاؤن ورڈ کرو دیکھ رہا ہے یعنی کہ اس دیش نے کیا اچھیب کر لیا ہے پوپولیشن کنٹرول اب یہ پوپولیشن بڑھ نہیں رہی ہے جیسے اس دیش میں کیا ہے پوپولیشن بڑھ رہی ہے یہ جو ایڈلٹ لوگ ہیں وہ زیادہ بچے بیدا کر رہے ہیں یہاں پر جو ایڈلٹ لوگ ہیں وہ اتنے ہی بچے یا ان سے کم بچے پیدا کر رہے ہیں تو پوپولیشن یہاں پر کنٹرول ہے اس والے اس میں اس میں ابھی کنٹرول نہیں ہے پوپولیشن ایکسپینڈ کر رہی ہے یہ دیش ڈیولپنگ دیش ہے یہ وکاش شیل دیش ہے اور یہ وکست دیش ہے وکست دیش کے پاس ہوتا ہے کہ اس کی آبادی بڑھتی ہے پر وکست دیشوں کی ایک سمجھ سے ابھی ہے کہ دھیرے دھیرے جب یہ آبادی ہے یہ ایڈلڈرلی بن جائے گی ابھی تو یہ بہت اچھی چیز ہے یہ ایک asset ہے پر ایک سمیں میں یہی asset یہاں پہنچ جائے گا ابھی ان کے پاس اتنے لوگ وہ ہیں آنے والے سمیں پر اتنے لوگ جو ہیں ان کے ایڈلڈرلی پوپولیشن میں چلے جائیں گے اگر death rate average life expectancy یہ ہی رہی تو ان کی جو آبادی ہے developed countryوں کی ایڈلڈرلی پوپولیشن کی بڑھ جائے گی اور یہ آبادی ان کی کم ہو جائے گی یعنی کہ ان کے پاس net workforce ان دونوں دیشوں کا بھوشے کیا ہوگا یہ اس کا بھوشے ہوگا کہ یہاں پر ان کے پاس یہ جو ایڈلڈرلی پوپولیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی جو working population ہے وہ ہٹ جائے گی آنے والے سمیں میں اور بچے اور کم ہو جائیں گے zero to eighteen اور ایسے میں ان کے پاس لائیبلیٹی زیادہ ہو جائے گی اگر یہ والدہ جو ہمارا قرآنہ والا دیش ہے وہ پوپولیشن کنٹرول اچیو کر لیتا ہے تو اس کی بھی یہ استثیتی آ جائے گی اس کے پاس یہ جو working population ہے یہ بڑھ جائے گی اور یہ فینومنہ دیموگرافی میں ایک ہی بار ہو پائے گا مطلب ایسا نہیں کہ ہم ہمیشہ اس کو بار بار کر سکتے ہیں جب ڈبلپنگ سے ڈبلپ کی ہو جائیں گے تو آپ کو یہ موقع ایک ہی بار ملتا ہے یہ موقع اگلے یہ جو آبادی ہے آپ کی جو آج اٹھارہ کی ہے اور پچھپن کی ان دونوں سال میں جتہا ڈیفرنس ہے یہ اتنے سمیہ تک ہی exist کرے گا بعد میں ایک ختم ہو جائے گا کیونکہ بعد میں کیا ہوگا یہ working population لائیبلیٹی بن جائے گی اس سمیہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا سے یہ کہ آپ ان کو ہیلتھ کیا دے سکے ان کی دیکھ پال کر سکے ان کو پینچن دے سکے انیتھا دیش میں آپ کے سب بجرد بجرد لوگ بن جائیں گے آپ کے پاس کوئی ریسورس نہیں ہوگا اور کنٹری کین گو انٹو سٹیٹ آف کیاوس اگر آپ کے پاس بجردوں کو دیکھ پال کرنے کے لئے پیسہ نہیں ہے بجرد لوگ ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں بیمار ہیں ان کے پاس پینچن نہیں ہے تو بڑی ویجیتری استحتی کھڑی ہوگی تو اس لیے یہاں پر یہ ڈیولپمنٹ چلو گی ہے بھارت کی آج کی استحتی جو میں نے پہلا گراف بنایا تھا وہ ہے بھارت میں اس سمیہ 0 سے 18 years کی قریب 41% آبادی ہے یعنی کیسے numbers میں میں convert کر دوں تو 140 کا 40% کتنا ہوتا ہے ایک سو چالیس کا چالیس پرسنٹ سکسٹی ایٹ اڑ سٹھ کروڑ بچے ہیں ہمارے جو 0 سے 18 ہیں اگر ہم نے ان کو اڑ سٹھ کروڑ کا صحیح استعمال صحیح طریقے سے نے train کیا ان کو ڈیولپ کیا education دی کام کے لئے تیار کیا تو تو بہت اچھا یہ ایک asset بن جائیں گے اور نہیں تو یہ liability بن جائیں گے and then our country will be in big problem تو یہ ہمارا demographic ڈیویڈنٹ ہے جس کے لئے ہم بار بار بات کرتے ہیں تو ہمیں اسے end cash کرنا ہماری مجبوری ہے ہم لوگوں کی collective ذمہ داری ہے we should understand کہ یہ جو empowerment ہے یہ ہمیشہ نہیں آ پائے گا ابھی میں یہ price index والا چرپ وہ نہ کھول کے کچھ اور generic topics پر ہی کام کر لیتا ہوں میں نے کہیں inequality کے لئے نوٹ سے کام کر لیتا ہوں اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اسی طرف چل رہے ہیں تو اس لئے میں inequality پر تھوڑا سا بات کر لیتا ہوں ٹھیک ہے بھارت میں inequality بہت ہے inequality ناپنے کے لئے ہم کیا کیا ناپتے ہیں کیا کیا دیکھ سکتے ہیں اگر مجھے دیش میں سر پووائٹی نہیں میں ایکنومکس کے جو پرینڈ اور کرو وہ اور ان کی بات کر رہا ہوں ہم نے پڑھے تھے نا کل پر سہیں پڑھے ہیں اگر مجھے دیکھنا ہے کہ بھارت میں گریبی کتنی inequality کتنی ہے تو میں کونسا گراف یا کونسا کرب ہے جس کا استعمال کروں میں آپ سے میں فائنس منسٹر ہوں اور مائے سبارڈینیٹ میں آپ کا سینہ گینی کوفیشینٹ وہ تو نمبر ہے that is a number یا تو میں گینی کوفیشن یا اور کیا چیز مانگو یہ کووشش ساتا ہی تھی میں آپ کو لورنس کرو اگر میں آپ سے آپ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائیاquito میں غریبی کتنی ہے غریبی نہیں غریبی ہے iniquity میں difference ہے inequality means in equal distribution of money you have money but that money is with very few people بہت تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہی وہ پیسہ ہے موجود ہے تو وہ iniquیلٹی ہوتی ہے لارنس کرم میں مجھے کیسا گراب دکھائی دے گا کیسا گراب دیکھوں میں یہ گراب مجھے دکھائی دیا تو آئی شوڈ فیل ہیپی اور بیر سیڈ میں پائننس مینسٹر ہوں سر یہ لائن آف ایکوالیٹی ہوگا سر ہیپی 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 بیکال مائی کنٹری پرفیکٹلی ایکوال میرے دیش میں کوئی انیکوالیٹی نہیں ہے ایکوالیٹی ہیپی ہیپی اگر میں انڈیا کا فائننس مینسٹر ہوں تو مجھے گراف کیسا ملے گا مجھے گراف سر سیڈ سر انورس ایسا دکھائی دے گا یہ جو نیچے والا گراف ہے اگر مجھے یہ یوٹوپیا ہوتا تو مجھے یہ یوٹوپیا سوسائٹی میں یہ والا گراف دکھتا بٹ انڈیا میں مجھے کیسا دکھے گا یہ والا گراف دکھائی دے گا ٹھیک ہے یعنی کی کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے یہاں سے لے کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہے انکم الٹا ہو گیا یہاں انکم ہے یہاں پاپولیشن ہے جادہ تا ہے لوگوں کی پاپولیشن یہاں تک نبھے پرسنٹ لوگ زیرو سے نبھے پرسنٹ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک آ جائیں گے ان کی انکم بہت کم ہے بعد کے جو نبھے سے سو پرسنٹ لوگ ہیں ریسٹ ٹین پرسنٹ ہیں ان کی اقدم اسکلیٹ کر جائے گی ان کی انکم میں اور ان کی انکم میں کئی گناہ کا فرق ہو جائے گا پچاسوں گناہ کا فرق ہو سکتا ہے یہاں آدمی جو دس جا روپیاں کمارہ یہاں آدمی ہو سکتا ہے دس لاکھ بیاں کمارا ہو this much difference could be there in the income distribution جیسے جیسے یہ graph اس لائن سے دور ہوتا جائے گا it means اتنا زیادہ in equal distribution of money in equal distribution ٹھیک ہے تو جیسے بھارت میں کیا ہے بھارت کی استطاع کیوں اگر کسی کو پتا ہو بھارت کے ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس کل کتنی سمپتھی ہے سر عربوں میں ہے سر 90% 10% of population holds around 60% of countries wealth yes sir ہمارے دیش کی ایک پرسنٹ آبادی کے پاس ساٹھ پرسنٹ ویلت ہے ہمارے دیش کے لاشت ٹین پرسنٹ کے پاس شاید ایک پرسنٹ i am not very sure of this fact i am pretty sure of this ہمارے دس پرسنٹ جو آخری کے دس ہیں جو سب سے گریب دس لوگ ہیں دس پرسنٹ لوگ ہیں ان کے پاس ویلت کا ایک پرسنٹ سے بھی کم کا حصہ ہے ٹھیک اتنا in equal distribution ہمارے دیش میں ہے یعنی کہ ایک پرسنٹ not ten پرسنٹ i am talking about ایک ون پرسنٹ ہمارے نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے ان کی جو دوہزار گیارہ کا economic census جو ہمارے نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں یا اس سے بھی تھوڑے سے زیادہ ہیں ان لوگوں کی انکم ڈس ہزار ربیاں پرتی مہا سے کم ہے مدردیش میں جائزتہ لوگ ڈس ہزار نبھے پرسنٹ سے زیادہ لوگ ڈس ہزار ربیاں سے کم کماتے ہیں یہ ہمارے دیش کا انکم ڈسٹریبیوشن ہے اب یہ ایک ہمارے لئے بھاری پرابلم ہے we should have اگر اینکوالیٹی رہے گی تو کیا سمجھ سے آہا ہے رہنے دیتے ہیں why are we concerned about اینکوالیٹی what is the problem with اینکوالیٹی ایتھیکل چیزوں کو چھوڑ دیں گے ہمارا کو جو برا لگتا اگر اچھا نہیں لگتا ہی تب تو اینکوالیٹی سے پرابلم کیا ہے سر discerner انکوالیٹی انکوالیٹی اسید بیوٹین دو ٹرن ٹو ڈو ٹون ٹو اون ایک اول اپورٹونیٹی تو اس کا آپ کاراڑ ہے بہتا رہے ہیں انکوالیٹی پیدا ہوتی ہے میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ بھئی ہونے دو کیا فرق پڑ رہا ہے انکوالیٹی کو رہنے دو ہمیں کہا سر سر اس سے ٹاکس رنگ آپ جو ٹاپ ٹین پرسنٹ لوگوں کو ٹیکس کرو کیا دیکھتا ہے وہ ٹیکس دے رہے بڑیا سے ٹیکس دے رہے میں ان کے انکم زیادہ ہے ٹیکس بھی زیادہ دے رہے لیدو آپ ان سے ٹیکس آپ کو بھپور مل جائے گا جنڈر میں تو امیر بھی ہو سکتے ہیں گریب بھی ہو سکتے ہیں کچھ محلہ ایسی بھی ہوں گے جن کے ہوں بہت پیسہ ہوگا ہر ریلیجن میں بھی یہی دسٹیویشن ہوگا ہر ریلیجن میں بہت رئیس لوگ ہیں ہر ریلیجن میں بہت گریب لوگ بھی ہیں ہمارا کی سمسیت ہے آپ کو اس کے ساتھ ہیں ان ایسیالیٹی کو اگرہ کرسے Pal können بیشتر ہے بیشتر ہے است grief اب ہمارا کیا ج rookاہ ہمارا کیا جنگ کوھ 엄جھر ہمارا tests سمسیہ کہا ہے میں کہا ہمارے دیش میں 95% لوگ پور ہو جائیں اور 5% ریچ ہو جائیں کیا دکھتے ہیں ہمیں سمسیہ کہا ہے سمسیہ کہا ہمارے دکھتے ہیں وہ تو کر رہا ہے لیکن اگر اور بھی کرے گے تو اور بڑھے گی نا نہیں کرے گے تو کیا ہے ہم نہیں ہی کنسرن ہے سر بٹ رچھا جو لوگ ہوں گے وہ اور رچھوں گے پور اور زیادہ پور ہوں گے تو ایک مونوپولی کریے ہو جائے گی آپ ہیومینیٹیلین اینگر ہٹاؤ اپنا تھنک بیورڈ ہیومینیٹی انسانیت کچھ نہیں ہو دی فالتو کا ایک سجول کا وچار ہے اس کو آپ ایسے سوچو سوڑ تو ہی میں نے سر سر i can say progressive taxation progressive taxation کا کیا گرہ آپ کو tax مل رہا ہے سر گریب لوگوں سے ہمیں چہیے منارکی یٹوڑا سا ہوایا okay now i think we are going in right direction but not exactly منارکی منارکی اور نون مونارکی سے بھی کہ ہم اسے کنسرن نہیں ہے اس سے ہوگا کیا آجا چلو پہلے کیا تھا چھوڑو میں سوال کسرل کر دینا ہوں تم لوگ جب بھو دماغ لگا رہے ہو یہ بتاؤ سترمی اٹھارویں صدی کے دنیا میں اور اکیسویں صدی کی دنیا میں کیا انتر دیکھتے ہو سب اسمیں سر راجہ ہی سب کچھ تھا اور اسمیں سر پیجا سارا امپورٹنس رکھتی ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے سر ایکوال ڈسٹریبیشن آف رسورسز ہے یہاں پہ اکیسویں صدی میں وہ تو نہیں ہوا ہے کھر وہ تو منت چھوڑو اچھا سترمی اٹھارویں صدی کے سمیں سے آج کے سمیں میں کیا انتر دیکھتے ہو آپ لوگ مجھے بتاتا بتاؤ آج کے سمیں میں آپ کو کوئی انتر لگتا ہے نہیں لگتا ہے اسمیں سر لوگ مجبوری میں سلیبری کو جو ہے ایکسپٹ کرتے تھے لیکن ابھی ہم سلیب نہیں ہے وی آر فری ہم ویکن سے دنیا کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ہم بیسک چیز کو جاتے ہیں ہمیں سب سے بڑا فائدہ ہوگا اگر ایکوالیٹی ہوگی پولیٹیکل سٹیبلیٹی آج کے سمیں میں ویوستہ میں میں پولیٹیکس میں اور نہیں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کون منا رہا ہے راجنیتک سٹیبلیٹی ہے آپ کو لگتا ہے کیا راجنیتک سٹیبلیٹی ہے روگ مدب ہمارا اپنے سمیدھان میں ویشواس ہے ہم اس کے لئے کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہمارے سسائٹی میں لیسر وائلنس ہے ستریویں اٹھاریویں صدی کے اور آج کے سمیں میں آپ وائلنس میں فرق دیکھتے ہو پہلے کے سمیں میں کوئی بھی جسے ہوئے جسے ہوئے جسے ہوئے کچھ بھی کر سکتا تھا راجہ کچھ بھی کر سکتا تھا آج ہمارے پاس لیسر وائلنس ہے گریٹر پارٹیسپیشن آف پیپل ہر کوئی اپنے آپ کو عارتھک چیز میں بھاگیدار پاتا ہے راجنیتی میں بھاگیدار پاتا ہے آج ہمارے پاس اکنومک سٹیبلیٹی ہے یہ اکنومک سٹیبلیٹی کیوں ہو رہی ہے کیونکہ انیقویلٹی کم ہو رہی ہے لوگ جیادہ سٹیبل ہیں ہمارا جو جو پائی ہے وہ پائی کا سائز بڑھ گیا ہے ستریویں اٹھاریویں صدی میں جو بہت کم لوگوں کے پاس کھانے کو تھا اکال سب کے لیے پڑھتے رہتا تھا ایسا نہیں کہ جمی جمیدار بھی ہوگا تو اس کو بھی اس اکال کا کچھ انچ اس کو بھی جھیلنا پڑتا ہوگا پر آج سب کے پاس کھانا ہے آج سب کے پاس موبائل ہے ٹیلی کو ٹیکنالوجی کا جو وکاس ہے سائنس کا جو ڈیولپمنٹ ہے سائنس آرٹ لٹریچر کا جو اوورال ہیومن ڈیولپمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہم یہ تو مان سکتے ہیں مانیں گے یا نہیں مانیں گے کہ ہمارا ایک اوورال ہیومن ڈیولپمنٹ ہے ہر ویکتی کے لیے گریب سے گریب ویکتی کے لیے بھی آج جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ سوچئے آپ سے سو سال پہلے کی جنریشن یا دو سو سال پہلے کی پیڑی کیا کر رہی ہوگی اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی بیسک صفدہ ہے آج آپ کے پاس پکا مکان ہوگا شاید کچھ لوگوں کے پاس گاڑی ہوگی موبائل ایسیٹ ہیں کچھ گیزیٹس ہوگیرہ ہیں آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے مجلی ہے آج سے پچاس سال پہلے یا سو سال پہلے آپ کی دو جنریشن پیسے جا کے دیکھو کیا آپ کے دادہ دادی کے پاس پکا گھر تھا کچھ کے پاس ہو سکتا ہے پر جادہ تر کے پاس میں مانتا ہوں کہ نہیں ہوگا آج جادہ تر کے پاس ہے نا آج جادہ تر کے پاس ہے آج سے دو پیڑی پہلے آپ کے دادہ دادی یا ان سے بھی پہلے کے لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے مارے جاتے ہوں گے آج جیسا نہیں ہے آپ کے دو بچے آپ کو پتا کہ ٹھیک ہے یہ میرے بچے ٹھیک رہیں گے پہلے کے سمیں میں کھانیاں خوراک مل جانا دو ٹائم کا کھانا مل جانا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی چیز تھی یہ لب دھی تھی کہ بیٹی آپ کو کھانے پینے کا برابر ہے ٹھیک ہے آج کے سمیں میں کم سے کم کسی کو یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ ہاں ہمیں کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا آج سے دو جنریشن پہلے میں ہنڈر پرسنٹ گارنٹی دے سکتا ہوں آپ کے دادہ دادی تیسری چوتھی پانچری چھٹی بڑے ہوئے ہوں گے آج کے سمیں میں آپ سب ہی گریجویٹ ہیں کہ سب کیوں اچھیو کر پا رہے ہیں جیسے جیسے لیسر انیقویلٹی ہوگی جیسے جیسے اچھا ایک چیز میں نے ابھی اس میں آ چھوڑ دی پولٹیکل وائلنس نہیں ہے آج کے سمیں میں کوئی یہ بات نہیں کرتا آج ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ کرانتی کر دینی چاہیے آج جو ہے سر کیونکہ ہائر آرکی نہیں ہے سر کیونکہ ہم ایک پارٹی سپیشن فیل کرتے ہیں ارے نہیں بوٹ دے ابھی آرے ہیں الیکشن آنے تو الیکشن میں دیکھیں گے ہم یہ سرکار صحیح نہیں ہے you have means we have participation اگر آج سے سو سال پہلے کے لوگوں کے پاس دیکھا جائے تو ان کا کیا تھا وہ کہتے تھے یار کیا کرے ایسے تو مر تو رہی ہیں ہے نا ہماری صحتی تو مردہ لوگوں سے بھی بری ہے اچھلی میں نائی جو ٹونٹی ایس سینچوری کی بگننگ میں بات کرو لوگوں کی حالت بہت خراب تھی لوگ ایسے بھی مرتے تھے تو they were not concerned کہ ٹھیک ہے مرنا تو ہے ہی ایسے کر کے مریں گے جب ہم کسی کو بھجا کیوں آج کے سمیے میں ہمیں بہت سارے لوگ بھگت سنگھ یا سہی دودھم سنگھ ابھی جو مووی بنی ایسے لوگ کیوں نہیں ہمیں اتنے دکھائی دے رہے دکھتے ہیں آج سر کیکے پولیٹیکل اسٹیبلیٹی ہے مور پولیٹیکل اسٹیبلیٹی ہے ہم چاہے کتنا بھی دوست دیتے رہے ہمیں اپنی الیکشن ویوستہ پر وشواس ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اگلے الیکشن آئیں گے تو ہم یہ سرکار کو بدلیں گے then this is giving us some confidence this is giving us a sense of participation کہ we are part of this country we are part of this system and then we are enjoying this thing so this is why we should not have inequality in the society lesser the inequality lesser the inequality greater will be the stability اب جیسے باہر کے دیکھے ہم لوگ تو یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں اگر میں باہر کے اس میں وہ کروں نوروے ڈینڈ مارک فن لینڈ مہتے ہیں نوروے کی شاید میں کہیں پڑھ رہا تھا they don't have a single person in their jail ایک آدمی نہیں ہے ان کیاں جیل میں جیل میں کوئی ہے ہی نہیں رکھنے کے لیے واقعہ human development level اس level تک پہنچکا لوگ یہ crime کرنا ہی نہیں چاہتے جیسی ہم یوٹوپین سوسائٹی سوچتے ہیں ویسی ہے وہاں پر happiness index وہاں کا اتنے high level پہ ہے ایک میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اس ڈاکومنٹری میں تھا کہ مطلب کوئی انڈین ہوگا وہ نوروے میں نوروے میں they have a system کہ اگر کوئی آدمی مہارکہ ہوتا ہے اس کے بعد گھر نہیں ہے تو وہ ان کو گھر alert کرتے ہیں جو سرکاری گھر بنے ہوئے ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں پر کیونکہ گھر کم ہے اور اس کو مانگنے والے زیادہ ہیں تو اس میں q system ہے مطلب وہ in line لگے ہوئی ہے کیونکہ resource کم ہے demand زیادہ ہے اور supply کم ہے تو ایسے میں لوگوں کو q میں لگا دیتے ہیں مطلب وہ اس پر کسی کو ایک سال دو تین سال میں ملتا ہے ٹائم لگتا ہے تو وہ allotment officer ہے lady تھی تو وہ اس کا وہ تھا کہ وہ کوئی انڈین آیا اب اس کو مکان ملے لیا اب وہاں مکان ملا تو اب انڈیا والا انڈین طریقے سے ہستا ہے وہ اس کو flower دے آیا کہ آپ نے مجھے یہ مکان ملوان گیا اس کے لئے میں آپ کو بہت 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 ہواری ہوں background voice آ رہا ہے sir تو اس کے لئے وہ thank you کرنے کے لئے اس نے کیا کیا اس نے وہ وہاں پر ان کو flowers دینے کے لئے پہنچا اب جو اس کو flowers دے دیا اس نے flowers اس میں تو رکھ لئے پرنت بعد میں a question of integrity came before heart کہ کیا یہ مجھے اس سے flower لینے چاہیے تھے یا نہیں لینے چاہیے کیا یہ رشوت ہے یا رشوت نہیں ہے کیونکہ مکان کا allotment کرنا میرا کام ہے مجھے دینا ہے وہ اپنا سرکاری کام ہے وہ تو کرنا ہی ہے ہمیں تو اس میں اس لیول پہ وہ corruption کو سوچتے ہیں جیسے ہم لوگوں کے لئے تو بہت common سی بات ہے کہ ٹھیک ہے کسی کا کام کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے کے آنا چاہیے میرا بڑا احسان ہے میں آپ کو بڑا احسان مانوں گا وہاں ایسا نہیں ہے they have a different system they have a more different thought process یہ ہمارے اس کو سمجھنے کے لئے important ہے کہ inequality ہمارے پاس کیوں نہیں ہونی چاہیے جب inequality نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کیسے ہم ایک بہتر اور egalitarian society بنا پائیں گے اب بھارت میں جو inequality اس کے reasons پر اگر میں بات کروں کہ historical reason ہیں socio economic historical reasons ہیں gender discrimination ہے large scale informal unemployment employment ہے ہمارے اجازتوں لوگ informal طریقے سے ایسے employment میں لگے ہوتے ہیں جو unorganized sector employment ہماری ابھی بہت بڑی آوادی agriculture پر کرشی پر نیرور کرتی ہے ہمارے دیش کے اندر میں چھیتری ہے regional inequality بہت زیادہ ہے گیب بہت زیادہ ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اگر ہمیں inequality کو ڈیل کرنا ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے ٹھیک ہے economic growth ہے GDP کا growth جو ہو رہا ہے اس میں بھی پروپلم ہے کہ اس growth میں جو benefit ہے ڈیل کرنی ڈیل کرنی ڈیل کرنی ڈیل کرنی ڈیل کرنی which 可 ڈیل کرنی ڈیل کرنی luôn دوسیوں ڈzur ڈیل کرنی ڈیل کرنی ڈیل کرنی ڈیل کرنی ڈیل کی ہمارے ہمارے ہیں ہمارے 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 ہیں ہمارے 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 کیا جہاں ہے ہے کہ why we have inequality تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ سے پوچھتے ہیں then what are the benefits of inequality وہ میں نے پہلے گنوا دیئے ہماری یہ concept ہے ہم بار بار اس شب کا استعمال کرتے ہیں جس کا نام ہے inclusive growth what is inclusive growth سماویشی growth اس کا مطلب سر آل سکسن سر جو آخری پیدان پہ جو لوگ ہیں ان تک پہنچنا چاہیے کوئی بھی ریسورس سر سماویشی وکاس میں ہر ورگ کا بیسیس دھیان رکھا جائے نیتی نیرمان میں سبھی برگوں کا پرتنی دت تو ہو اہاں کلیان کی بات کی جائے اہاں پراکرتک سانسادنوں کا نیائے پونہ دوہن سامیل ہو بہت اچھا جیسے ہم نے reasons کی جب بات کی تو reasons میں ہمیں کیا دکھائی دیا کارانوں کی جب بات کرتے ہیں ان کی قویلیٹی کے ہم یہ دیکھتے historical آدھار پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے tribal لوگ ہیں شلیون کاشٹ ہیں ایسے backward کاشٹ ہیں جو آرکھک روپ سے ساماجک روپ سے پچھڑے ہوئے ہیں historical کارانوں سے تو اس کو بدلا جانا چاہیے ہمارے جینڈر ہیں مہلائیں ہیں وہ وکاس کی مکھے دھارہ سے ابھی بھی دور ہیں ہمارے دیش میں ابھی بھی ایسا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو informal employment میں لگا ہوا ہے ہمارے دیش میں ابھی بہت ساری جگہ ہے کہ چھیتری اسمانتہ ہے کسی چھیتر میں ہم دیکھنے بہت بہت زیادہ development ہے دوسرے چھیتر میں نہیں ہے بیہار میں ہم دیکھیں تو الگ طریقے کا وکاس ہے ممبئی میں الگ طریقے کا وکاس ہے تو چھیتری اسمانتہ بھی بہت بڑا کارڑ ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے اب اس کا علاج کیا ہے تو اگر ایک شب میں علاج اس کا دھوننا ہے تو وہ ہے سماویشی وکاس سماویشی کا مطلب سماویش کرنے والا جو سب کو ساتھ لے کر چلنے والا ٹھیک ہے سماویش کرنا ایک ہوتا ہے کہ بھئی ہم ان کو لے کے چلیں گے ان کو نہیں لے کے چلیں گے یہ مجھے پسند ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے ان کو ہٹا ہو یہ لوگ بکار ہو دیں یہ لوگ سے یہ نہیں مطلب جو سب کو ایسا وکاس ایک وکاس ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بھئی جو ہسٹوریکلی پہلے سے ہی آگے چلنے والے لوگ ہیں کیول انہی کو پوچھا جائے یا جو چھیتر پہلے سے اچھا کر رہے ہیں جیسے گجرات ہے تو وہ اچھا کر رہا ہے تو کیول مہین دھیان دیا جائے ایک وکاس ایسا بھی وکاس کا موڈل ہو سکتا ہے ایک وکاس کا موڈل ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم محلاؤں کو بھی جو پیچھے چھوٹ گئے تبکہ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے جو تو وہ والا وکاس کا موڈل سماوی ایسی وکاس کہلاتا ہے اور ہم یہ انکلوزیو گروتھ کا جو آئیڈیا ہے یہ بارویں بارویں فائیڈ پلان کے بعد سے آگے لے کر چل رہے ہیں ہمارے دیش میں انکلوزیو گروتھ کی بڑی آوشکتہ ہے ہمارے دیش میں ہم اگر دیکھیں تو ہمارے دیش میں دوسرے نمبر پہ آج کی تاریخ میں دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی جنسنکھیا ہے چائنہ کے بعد ہم سب سے بڑی جنسنکھیا رکھتے ہیں ہمارے دیش میں تیندرکرب کمیٹی کے انصار بائیس پرسنٹ سے لوگ زیادہ آج بھی بیلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں ہمارے دیش میں جو اگری کلچر سیکٹر ہے وہ ابھی بھی نیگلیکٹڈ ہے وہاں پر جو گروتھ ہے وہ کم ہے وہاں پر جو ہیمن ریسورچ ڈیولپنٹ ہے وہ کم ہے ایمپلائیمنٹ گروتھ کے اور اس کی جو قوالٹی ہے وہ کم ہے تو یہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جنہیں ہمیں انکلوسیو گروتھ کے لیے ہٹا کے رکھنا چاہیے ہمیں ان کو شامل کرنا چاہیے وکاس میں ایک اور طریقے کا انکلوزن ہے وہ ہے فائنینشیل انکلوزن فائنینشیل انکلوزن کا مطلب کہ ہم انکلوزن کی جب ایک بات کر رہے ہیں ایک تو وکاس کی بات کر رہے ہیں پر ہمارا ایک observation یہ بھی ہے کہ بہت سارا طبقہ ایسا ہے جس کے پاس ویتی سوبدھائیں فائنینشیلی وہ included نہیں ہے جو ویتی سوبدھائیں ہمارے پاس کیا کیا ویتی سوبدھائیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں سر سبسی ڈیز نہیں ویتی سوبدھائیں ویتی سوبدھائیں سب بینکنگ انشورنس بینکنگ انشورنس لون ٹھیک ہے آج بھی ہمارے دیش میں ایسا بہت 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 اپنا ہے جو بینکنگ سرویسز سے انشورنس سرویسز سے دور ہے جیسے بینک کی سوبدھائیں ہمیں لوگ میکرو فون آن کرو آگے سے ڈیسیبل کر دوں کیا میک اچھا تو فائنینشل انکلوجن ہمارے لیے ایک بہت آوشک چیز ہے کہ ہمیں فائنینشل انکلوجن لے کے چلنا ہے بینکنگ سویدھائیں سب کے پاس اپلوبد رہے ہیں جیسے آج بھی ہمارے گاؤں دیہات میں جو قریب لوگ ہیں ان کے پاس بہتوں کے پاس بینک کے کھاتے نہیں تھے تو اس کے لیے کیا سکیم لائی گئی تھی جس نے جس سکیم نے گاؤں میں سبھی لوگوں کو بینکنگ سسٹم سے جھوڑنے کا مہتپون کام کیا اس سکیم کا کیا نام ہے جندھن یوجنہ کیا تھی کہ لوگوں کو بینکنگ سسٹم کے ساتھ جھوڑا جائے یہی ہے ہمارا فائنینشل انکلوجن کہ اگر وہ اپنا بینک میں پیسہ جمع کرنا چاہتے ہیں تو جمع کر سکیں وہاں سے کچھ لون لینا چاہتے ہیں تو لون لے سکے ہیں انشورنس سرویسز یا کوئی اور سرویسز کھرینا چاہتے ہیں تو وہ کر سکیں ہمارے جو انکلوجیو گروتھ ہے اس میں ایک چیلنج کرپشن بھی ہے پولٹیکل لیڈرشپ بھی ایک ایشو ہے کی لائک آف پولٹیکل ویل ہماری سرکار بہت بار اس کی مناتی ہے پر انہیں لاغو کرنے میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں رہتی ہے سسٹینیبل گروتھ کے لیے سسٹینیبل گروتھ اگر میں یہاں پر فری ایڈ کروں تو جب کوئی اگر کہہ دے آپ سے کہ سسٹینیبل گروتھ نہیں ہے آپ کی اس کا کیا مطلب ہوا سر فیوچر کے لیے بھی سیف کرنا ہے سر انوارمنٹ اور ایکنومی سب کو انوارمنٹ کو پروٹیک کرنا ہے اور فیوچر کے لیے انویشمنٹ کو تیار رکھنا ہے تو ہمارے جیسے گلوبل وارمنگ ہے وہ بہت امپیکٹ کر رہا ہے ایم ڈی جی ریپورٹ جو ہماری ملینئیم ڈیولپمنٹ گولز ریپورٹ ہے اس نے جو ہے یہ بتایا کہ بھارت کی استحتی کہاں کہاں ہے تو یہ ملینئیم ڈیولپمنٹ گول اور آپ کے سمعے میں ایس ڈی جی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز تو ان میں بھارت کی استحتی کیا ہے بھارت نے کیا کیا قدم اٹھائے ہیں یہ آپ کو پڑھنے ہوں گے کہ بھارت سرکار نے انکلوسیو گروتھ کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے آج کے سابی کے ریسنٹ ٹائم کے جو ایمپورٹنٹ سکیمز میں سرب سکھا بھیان رائٹ ٹو ایڈوکیشن مڈے میل منرے گا ہاؤسنگ فور آل پردھان منتری گرام سڑک یوجنا پردھان منتری جندھن یوجنا نیشنل سوشل اسسسٹنس پروگرام نیشنل ہیلتھ ایک لیور کارڈ ہے ایک لیور کارڈ ہے ایک لیور کارڈ بہت ساری سکیمز ہیں ہم اسکیمزہ لگ سے بھی پڑھیں گے نیشنل سوشل اسسسٹنس پروگرام نیشنل ہیلتھ میشن راشتہ سراستہ سرکشہ میشن یہ سب ہم جو ہے اس میں انکلوسیو گروہ کے لیے کر سکتے ہیں ڈیموگریفک ڈیویڈنٹ یہ ہم نے پہلے آپ کو کرا لیا کہ ہمارے پاس ڈیموگریفک ڈیویڈنٹ کیوں ہے کیونکہ جو پاپولیشن کا سٹرکچر ہے وہ بدل رہا ہے اور آنے والے سمیہ میں جیسے جیسے برث ریٹ کم ہوتے جائیں گے ڈیتھ ریٹ کم ہوگا ڈیتھ ریٹ ہائر لیول پہ رہتے ہیں وہ ایک اوپرچنٹی دیتے ہیں کسی بھی دیش کو ینگ پاپولیشن کو بڑھانے کی ینگ پاپولیشن وہاں کی بڑھتی ہے جس سے کی وہاں پر جو کام کرنے والی آبادی ہے وہ جیادہ ہو سکتی ہے جیسے انڈیا کی جو ایبریج ایج ہے وہ میڈین ایج جو ہے وہ ٹونٹی سیون یئرز ہے ٹونٹی سیون پوائنٹ ٹری ایرز انڈیا کی جو ایبریج میڈین ایج ہے جالتہ لوگ وہ ستائیس ورش کے آس پاس کے اس میں کیٹیگری میں آتے ہیں یہ ہمارا ڈیموگریفک ڈیویننٹ یہ میں نے پہلے آپ سے چک چک کر دوں یہ میں آپ کو الگ سے شیئر کر دوں گا یا ویب سائٹ پہ ڈال دوں گا تو آپ لوگ ان کو اور پڑھ لیجئے گا یونیورسل بیسک انکم کا کانسپٹ دیا گیا ہے یونیورسل بیسک انکم یہ دو سال پہلے یہ آئیڈیا دیا گیا تھا کہ ایک بیسک انکم بیسک انکم گارنٹی ہونی چاہیے جس میں کی لوگوں کے پاس ایز ای ویل فیر میجر اگر کسی کی کوئی انکم نہیں ہے تو سرکار اس کو ایک بیسک انکم پروائیڈ کرائے اور یہ بیسک انکم اگر دھی جائے گی تو اس سے بیٹر سوچل جسٹس تاکہ کسی کے پاس ایسی گریب آرتکستی نہ ہو کہ وہ بری طرح سادھن بہین ہو پاورٹی ریڈکشن میں یہ اپنا کام کر سکتی ہے یونیورسل بیسک انکم جینڈر جسٹس میں ایمپلائیمنٹ کی کوالیٹی کو بیٹر کرنے میں ایڈمیسٹریٹیو ایفیشینسی میں ان سب میں یہ یوگدان دے سکتی ہے کچھ دیشوں میں ابھی بھی یہ یونیورسل بیسک انکم کا آئیڈیا ہے یومن مائیگریشن بھارت میں مائیگریشن کے اگر ہم بات کریں کیا مائیگریشن کا کیا مہتو ہے کسی بھی دیش کے لیے مائیگریشن کی اگر ہم بات کریں تو مائیگریشن الگڑک طریقے کا ہے مائیگریشن کے لیے جو کام کرنے والے باڈیز ہیں وہ ہیں انٹرنیشنل ارگنیزیشن فور مائیگریشن انٹرنیشنل ارگنیزیشن فور مائیگریشن ہے یہ اس کے لیے ایک ریپورٹ بھی پبلش کرتا ہے انویل ریپورٹ پبلش کرتا ہے اور یہ ستھتی دیکھتا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مائیگریٹ کر رہے ہیں مائیگریشن جو ہے لانگ ٹرم مائیگریشن ہو سکتا ہے مائیگریشن شورٹ ٹرم مائیگریشن ہو سکتا ہے لانگ ٹرم مائیگریشن میں جب لوگ لمبے سمیے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے جہاں ان کا مول نوازتانہ سے چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں شورٹ ٹرم مائیگریشن ایسا ہوتا ہے جب لوگ واپس آنا جانا کرتے رہتے ہیں کچھ دن وہاں رہے واپس آگئے جیسے کچھ لوگ آس پاس میرٹ پہ جو لوگ رہتے ہیں اور دلی میں کام کرتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں پانچ دن دلی میں رہے پھر واپس چلے گئے سنڈے سے چلے تو اس طریقے کے شورٹ ٹرم مائیگریشن بیک اینڈ فورت ہونے والے مائیگریشن فورن مائیگریشن ہو سکتا ہے مائیگریشن کا مہتو کیا ہے مائیگریشن کی ریلیونس کیا ہے سر فورن میں جیسے چلے گا مائیگریٹ کر کے تو وہاں سے ریمیٹنس آ سکتا ہے ہاں پہ انڈیا میں اور یہاں پہ ایف ڈی آئی گرو کرے گا انٹرنل مائیگرینٹس کی اگر بات کریں سر اس میں لاؤس ہی دیکھتا ہے لاؤس تو نہیں انٹرنل مائیگریشن میں سر ہمیں جانکاری بھی ملے گی کہ وہ لوگ جا کیوں نہیں کیا ہم ان کو وہاں پہ سبیدہ دے پا رہے ہیں یا نہیں کیونکہ مائیگریٹ کرنا کوئی چاہتا نہیں ہے لیکن ریسورس نہ ہونے کے قارن مائیگریشن کرتے ہیں اگر کسی بھی ہم بلیج کو لیں وہ سٹی کی اور اسی لیے جا رہا ہے ساید وہاں اسکول یا سکسہ اچھی نہیں سڑکے انفرائیسٹرکچر اچھا نہیں پھر وہ اپنے روزگار جریئے کے مادیم سے باہر جا مائیگریشن کے کئی کارن ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک کارن ایجوکیشن ہو سکتا ہے آپ چاہیں انٹرنل مائیگریشن کی بات کریں یا ایکسٹرنل کی ایجوکیشن ہو سکتا ہے بہت سے آپ میں سے بھی کئی بچے ایسے ہوں گے جو اپنے گھر پر نہیں رہ رہے ہوں گے گھر سے باہر کہیں رہ رہے ہوں گے یا کچھ سمیہ کے لیے باہر گئے ہوں گے اچھی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے پھر اس کے بعد اگلا کارن ایمپلائیمنٹ ہو سکتا ہے لیک اف سیکیورٹی کار کی کارن بھی آپ روزگار کو ڈھونڈنے کے لیے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر روزگار اپلقد نہیں ہے تو آپ دوسرے شہر بڑے شہر چلے گئے کسی دوسرے شہر چلے گئے ہیلتھ کے لیے آپ شفٹ ہو سکتے ہیں کہ آپ کو مال لیجے علاج کرانا ہے یا کچھ اور اس طرح کے تب لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں سوشیو اکنومک کا سوشل فیکٹر یا کلچرل فیکٹر سے بھی کسی پرکار کا سوشل پتار نہ ہے تو اس کے قارن بھی لوگ مائیگریٹ کر جاتے ہیں کہ یہاں پر اچھے نہیں ہے بہت سارے گاؤں کے لوگ گاؤں میں حالات اچھے نہیں ہیں یا وائلنس ہے تو اس کے قارن وہ وہ وہاں سے چلے جاتے تو کئی سارے قارن کس کی ہے کون ایسا ہے جو سب سے زیادہ مائیگریٹ کرتا ہے سب سے بڑی مائیگریٹ کون ہے ہمارے دیش دنیا میں مدب یہاں میں وہ چھوڑ بھی دیا میں میریج بہت بڑا قارن ہے مائیگریٹ کون کو اپنا گھر چھوڑ کر جو ہے جانا ہوتا ہے اپنی سسرال میں تو یہ بھی بہت بڑا قارن ہے مائیگریشن کا ہماری فیمیل مائیگریشن کی بات کریں ٹوٹل انٹرنل مائیگریٹ پہ ستر پرسنٹ اکتر پرسنٹ مائیگریٹ سار ویمن ست اکتر پرسنٹ مائیگریٹ ہیں باقی سارے مائیگریشن آپ نے بتا دی پھر ریفیوجی مائیگریشن جو سوشیو کلچرل کارن سے لڑھائی جگڑوں کے کارن تے ابھی انوائیرمنٹل ریفیوجیز کا بھی کنسپٹ آ رہا ہے کہ انوائیرمنٹل کارنوں سے بھی لوگوں کو کیونکہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ڈیزرٹیفیکیشن ہو گیا ہے آئیلینڈ سے وہ ختم ہو گئے ہیں تو ان کے لیے بھی مائیگریشن ایک بڑا کارن ہے مائیگریشن کی اگر ہم بات کریں تو مائیگریشن کے لیے جو کارنوں کی بات کریں کسی بھی چیز کے کارن میں ہم اکنومی میں کہتے ہیں there are two factors push factor and pull factor ان کی concept یاد رکھے گا push factor اور pull factor ہوتے ہیں ان کی کوئی ہندی اگر مجھے بتا سکے تو بتا سکتا ہے push سر جب سر مجبوری اگر سکتے سر pull factor کھینچتا ہے اپنی اور نہیں وہ تو ٹھیک ہے سر push factor کا ہندی ہوتا سر ڈھکا کارک اچھا اور pull کا pull کا کارک سر pull کھینچتا ہے سر پول سر پول کا کھینچ کھینچنے کھینچنے کے کارک ٹھیک ہے اگر شن ایک لیجیے گا push factor کوئی بھی چیز ہونے کے لیے دو چیز ہوتی ہیں آپ پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ جو پڑھنے کلاس بیٹھ جاتے ہیں کی تیاری کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیا کوئی سر لائف میں بہتا سر سیکیوریٹ سر جیون میں کوئی بھی چیز جب ہوتی ہے کئی سارے کارن ہوتے ہیں جیسے کچھ کارن ایسے ہوتے ہیں جو آپ پل کر رہے ہیں اٹریکٹ کر رہے ہیں جیسے آپ آئی اس کی تیاری کر رہے ہیں بہتر بھوش شیئر سٹیبلیٹی آف لائف کا لالت دکھائی دے رہا ہے بہتر آمدنی بہتر جیون کا لالت دکھائی دے رہا ہے کہ ہاں جی ایسا ہوگا تو یہ ہو جائے گا مان مریادہ اور پتشتھا کا لالت دکھ رہا ہے وہ آپ کو پل کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے پل فیکٹرز ہیں کچھ پش فیکٹرز بھی ہیں گھر والوں ہر چیز کے دونوں طریقے کے کارن ہو سکتے کوئی بھی چیز ہے کچھ ایسی چیز ہیں جو آپ کو دھکیل رہے آگے کی طرف کچھ ایسی چیز ہیں جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں جیسے مائیگریشن کے جو پش فیکٹرز ہیں گاؤں فیلیر فوڈ گیا کیا کریں گھر چھوڑ کے چلے گئے کسی دوسری جگہ شیفٹ ہو گئے لیک آف سیفٹی اور کرائم ہیں کہیں جگہ پر کرائم بہت زیادہ ہے تو اس لئے گاؤں دیاد میں کرائم کی سیچوئیشن بری ہے لیک آف سرویسز ایڈوکیشن ہیلتھ پاورٹی وار گلوبل وارمینگ یہ سب پوش فیکٹرز ہیں مائیگریشن کے جو آپ کو دھککہ لگا رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے جاؤ یہاں سے باہر نکلو کیونکہ یہاں رہوگے تو یہ سب کا سامنا کرنا پڑے گا پل فیکٹرز ہیں آپ کو دلی میں بہتر ایمپلائیمنٹ دکھائی دے رہا ہے بیٹر انفرسٹرکچر مال میٹرو یہ سب دکھائی دے رہا ہے سب کے پاس کام ہے بیٹر سیفٹی بیٹر سرویسز اور مور فریڈم دلی میں آنے کا ایک بڑا کارن کیا ہے بیٹر فریڈم لگتی ہے مور فریڈم آپ کا جو لڑکیاں ہیں جو پہن چاہتی پہن سکتے بھی گاؤں میں ہزار طریقے کا رسٹرکچر نہیں ایسی بہت ساری پریارٹیز آپ کی ہو سکتی ہیں آپ کچھ کہنا چاہ سکتے ہو کہ سکتے ہو کر سکتے ہو گاؤں میں ہو سکتے آپ کو نہ کرنے کی اجازت ہو تو ایمپورٹنٹ issues ہیں مائیگریشن سے ریلیٹیڈ مطلب جو ان کے پاس رہنے کی سویدھائی نہ ہو نا ہمیں مائیگریشن کے issue کوئی پوائنٹ آف یو سے دیکھ ہیں تو ویٹر لیویگ ایمینیٹیز جازت لوگ میانیویل لیبرر کا کام کر رہے ہیں ہم ایسی جتنے مائیگرینٹ آ رہے ہیں کافی بار ان کو انٹی سوشل ایلیمنٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے جو بھی لوگ باہر سے آکر کام کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کی طرح دیکھا جانے کا ایک نظریہ ہے گھر میں لوگ کام کرنے آتے ہیں کہ کوئی کچھ لینا جائے یہ جو نظریہ ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے ان کے ساتھ بھید جگہ پر ان کو illegal resident جیسے banglade بول دیا جاتا ہے بہت سبار لوگوں کو ایک سیم کلائیمیٹک ایوینٹ اس سے بھی ان کو پریشانی ہے کہ رہنے کی صفدہ نہیں ابھی اس سمیں موسم بہت زیادہ خراب ہے ڈلی میں جب گرمی پڑے گی پچاس ڈگری تک سردی پڑے گی وہ بھی ایک سردی پڑے گی گاؤں میں ہوتے تھے تو لوگ بہتر تھے گاؤں میں ہوا ڈھنڈی چل رہی ہے پنکھا نہیں بھی تو بھی گرمی کٹ جاتی تھی ڈلی میں گرمی کٹ شہر میں مشکل ہے کہ یہ urban جنگل ہیں کنکریٹ جنگل ہیں انکلوجن انٹیگریشن کی آوشکتہ ہے کہ ہمیں سب کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے سائیک لوگ اور ایموش سٹریس کو ہنڈل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو یہ جو سائیک لوگ ان گل ہے اس پر بھی دھیان دیں کون ٹریک ویج سسٹم کہ ان کو بھی تن برابر ملتا رہے منیمم ویج ملتے رہے ہیلتھ ہزارڈ کا سامنا نہ کرنا پڑے جیسے بیماریاں پیل رہی ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ایکس کلوجن فرم سوشل بینیفیٹ نہ ہو بہت سارے لوگ جو دوسرے پرانتوں سے آکے دلی میں رہ رہے ان کی ایک بہت بڑی سمسیا یہ ہے ان کا آدھار کاغج ہے نہیں ہاں کا تو سوشل بینیفیٹ فیسلیٹی اگر بیمار پڑ گئے تو ہسپتال ان کو دیکھتے نہیں کہ آپ دلی کے رہنے والے نہیں ہو کوئی جو دلی میں سردھا مل رہی ہے وہ ان کو ملے گی نہیں تمام ویل فیر سکیم سے وہ بنچت رہ جاتے ہیں تو یہ سب کچھ چیلنجز ہیں جو مائیگریسن سے جڑے ہوئے ہیں ہم یہی پر اپنی کلاس آج کی ختم کرتے ہیں میں آپ کو یہ شیئر کر دوں گا پہلے مجھے سے ارگنائز کرنا پڑے گا شیئر کر دوں گا دوسرا میرا کرنے دیوالی کب کا ہے ہمیں کلاس کی کوئی چھٹی کرنی چاہیے نو سر دیوالی دیوالی کے دن دیوالی کے دن میرا ایسا ماننا ہے چار اور پانچ کو چھٹی رکھیں گے چار اور پانچ کو چھٹی رکھیں گے اور کوشش کریں گے آگے سے کرنے کی ٹھیک ہے سر میکزین پر فیڈبیک نہیں ملا سر میکزین کا فیڈبیک میکزین پر بھی کام کرنا شروع نہیں کیا اس لئے فیڈبیک بلا ابھی میں کچھ اپنی کاموں میں بیست ہو ہاں جی آپ لوگ بولتے نہیں اس لئے میں ڈالتا نہیں جان کر نہیں ڈالتا ہوں جب تک آپ لوگ بولو گے نہیں تک میں ڈالوں گا نہیں دیکھو میرا ایسا ماننا ہے کہ ایڈوکیشن بھی کوئی بھی چیز فری چیز دینے کی سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ لوگ اس کو ویلیو نہیں کرتے اگر آپ کو اس کی عوش اکتہ نہیں ہے تو میں کیوں دوں تو آپ نے میرے خیال سے لگوا ایک مہینہ سے میں کوئی سوال یا اس سے بھی زیادہ ہے کوئی پرشن نہیں ڈالے اور آپ میں سے کسی نے ہونا پڑے گا میں چاہوں گا آپ برابر بھاگی داری دکھائیں پڑھا ہی میں تو مجھے بھی انٹرنیس رہے گا کہ ہاں ہمارے بچے چاہتے ہیں کچھ کرنا ٹھیک ہے سر آنسر لکھ کے سر آپ کو سن کیا چیز پر کرنا ہے وہ جو ہم لوگ questions کا بینک بنا چاہتے ہیں وہ پوچھا تے کیا چیز پہ آپ کو سینڈ کر دیں نہیں وہ question نہیں اب تو دو الگ الگ کام ہے ایک assignment تو مہلا کے topik پر تھا اس مہینے کے لئے کچھ اور topic ڈھون یں گے اور میری کچھ شاہت بھی اگر آپ لوگ کریں ایک دو لوگ واری تک تھا سر اس کے لئے تو وہ تو خدم ہو گیا میں اس کی فورمیٹنگ کے لئے آپ میں سے جو لوگ وولنٹیر کرنا چاہیں کی اس میگزین کو چھاپ نا ہے اس کے لئے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے تو کون کون ساتھ دے گا اس میں ایک اکش ساتھ لڑکی نے میسیج کیا تھا کہ وہ کر دے گی کچھ کام اور کوئی کرے گا کچھ کام کچھ یاد کام نہیں کرنا ہوگا اس کو arrange کرنا اس کو proof read کرنا یہ سب کام کرنا ہوگا کریں گے سب میں ساکشی کو میں امکلوڈ کر لوں ٹھیک ہے ساکشی ہم لوگ کام ہے یہ ہمارا کسی ایک کام نہیں ہے اور آپ سب کے لیے لاب ہے آپ جتنا زیادہ آگے بڑھیں گے چیزیں کرنے میں آپ کو سیکھنے کی موقع رہے گا سر آہ وہ سینڈ کریں گے آپ میکجین اس کو پڑھنے کے بعد read proof کر کے آگے کے بعد آپ کو collect کر کے کھٹا کر کے جگہ دوں گا آپ اس کو arrange کریں گے میں آپ بتا دوں گا کہ کیسے arrange